خصوصاً وین صدیہ اہی سندھ جہر صدیہ جے عظیم منفرد شاعر امداد حسینی سائی جن جے پہرین یاد میں گردتی آئے ہوں دراصل ہی امداد جی یاد میں سوگواریت واری محفل کانے امداد صدا حیات ہے وہ سا 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 سدائیں رہنوا ہے سدائیں رہن دو امداد جی یادگار پہری محفل کے اسی امداد جی وچھوڑے کھاپوئے دراصل امداد جو میلو تھا سڑیوں آؤ جو کی ہن محفل جی لے امداد حسینی سائی جن جی شریک حیات اسان جی سندھی بولیے جی نامور محقق کے سکولر شائرہ ڈاکٹر سہر امداد صاحب ہے گزارش کندوست پانا صدارت جی لے اسا سانگر اسان جی سامو اچن صدر مجلس امداد حسینی سائی کے خراجہ کے لئے پیش کرنا اسے آسان جی بہمان خاص آسان جی پیاری بھیر مہتاب اپر راشدی صاحبہ آسان کی جو آئین کندی سٹیج تھے محضبان جی حیثیت میں امداد سائی جا فرزند ہنے وقت تبایی موجود ہیں سید وجدان علی شاہ صاحب سید سامت علی شاہ جے کے امداد حسینی فاؤنڈیشن جا سیکرٹری بھی ہیں آؤ گزارش کندوست جی کنے ساونت اچھے تو تا سانگر اسی سٹیج تھے بھی ہیں تو آؤ نہائی تحت رامس ہاں انہیں ساگیں سادات خاندانہ جی انہیں ہستیے کہ دعوت سٹیج ڈیندوس جے کہہ نا وقت آسان جے نا فقط سندھ پاکستان پر اسیوں نکے پوری ایشیا آئین پورے ننڈے کھنڈا جے انتہائی قداور رہیں زبردست لکھ کون میں شمار کہوں تھا اسا سبنی جہر دل عزیز ادینور الحداشاہ نہائیت مناسب ہے تحسین آگاہ تھیوں تو عجو کی ہی جے کا تقریب ہے یہاں عجو کو ہی جے کو میلو ہے انہیں جو سٹاو چھاہ ہے دراصل عجو کی ہی جے کا میلے جی محفلہ ہے انہیں جو کچھ حصوں امداد حسین عیسائی جن جے کانفرنس جے حوالے ساں ہے اسی انہیں جے شخصیت جے مختلف پہلوان تے گالہائیں دا سیں روشنی وجہنا سیں مکالہ پیش کرنا سیں مجھے لحکم تھے وہے تہی ایام ازاہن محرم الحرام جو مہینوہ ہے امداد حسینیہ ہے تک انہیں جے سرک کیڑا رہے تھے کچھ گفتگوہ ہے جہ کا ستن اٹھنمنٹن جی ہے جے کہا ہوں ہاں جے خدمت میں اکڑے مرالے میں پیش کرنا دی آئیں ہی پہروں بھیروہ ہے تاس ہی امداد حسینیہ سائی جن جے جے کو ساولے جی حصیت میں انہیں جو کہانی ہوئیں انہیں جا میں ابھیاس اسان جی عدی نور ردہ شاہ ہاں جی آروں پیش کرن دی آئیں گرگر امداد حسینیہ سائی جن جے جے کو شیری مجموش آئیتی ہوئے آزو سورج اللہ کو پتھر نہ ہے جے جی پدرائی تین دی انہیں جے بارے میں خصوصی اکڑی ابھیاس سٹڈی ہے جے کاسا جو نوجوان شاعر مسرور پیرزادو آنہ جے آڑو پیش کرن دو آئیں یاد گرن جو جے کو سلسلو تین دو اسی امداد جے بارے میں نڈی نڈی یاد گریوں سارونیوں گفتگو جی صورت میں آنہ تاہیں پہنچائیں دا سین جن میں مجی دا دل چاہوے تھی تتاج جویو صاحب سیکرٹری جنرل اسی انہیں کے عرض بکنا سین تو وہ ضرور ایڈیو گالیو پیش کرن دو رکھیل مورائی صاحب آمر پیرزادو صاحب آسانسا موجود ہے توقع ہے تا گل بدن جاوید بچیوئی جاوید شیخ صاحب ہیں فاطمہ حسن صاحبہ بہت احترام کے ساتھ ملتمس فاطمہ آپا امون لانے والی فاطمہ حسن آپا اس لیچ پہ تشریف آئیں دوستو اونکھا پوئے امداد حسینی سائین جی جی کا شاعریہ ہے ریسٹریشن سائین سر 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 محمد احمد شاہ صاحب کے گزارشت آپ تشریف لائیں سر ہمارے ساتھ امداد حسینی جی شاعریہ جی ریسٹریشن ہے توقع ہے جن کے احسان جو چائے لہے اوہ جدے اندہ تو اوہ ضرور پہنجی امداد حسینی جی شاعریہ امداد حسینی جی جو شاہکار ترین جی کو شیر اصحان پہنجی زندگی میں بدھو امداد جنال سا ہمیش اللہ وابستہ تھی ویو اوہو موتی این رول توں موتی این رول آؤں جھلیاں تو جھولتوں موتی این رول باہر گھٹیا میں آہے کو جوگی جویس میں دروازے کے تک کھولتوں موتی این رول آوارا بادلنج پچھا کہڑو ڈوڑبو آوارا بادلنج پچھا کہڑو ڈوڑبو امداد آہے رول توں امداد آہے رول توں موتی این رول آؤں سبقاول محضبان جی حیثیت میں گزارش کندس سید ساوند علی شاہ صاحب کے جکہ امداد حسینی فاؤنڈیشن جا سیکیٹری این پانا چن این اجو کی نمیفل میں آوہ سبنی جی آجیاں کندہ امداد ساوند جن جا فرزند سید ساوند علی شاہ صاحب آجو کی شام سندھجے ملوک شاہر آئے عدیب مجھے بابا ساہی امداد حسینی جی آدمے امداد حسینی فاؤنڈیشن آئے آرٹس کانسل پاکستان پارا برپا کئی بھئی بنی ہے آہوہ آجو کی شام کے سنگار اندر سمورن پارٹسپنٹس پیپر پرندرن آلمان آدیبن ریسائٹرز آئے سنگرز جو آئے آئیل سمورن مہمانن جو تمام گھنوں تھو رہے تو آیا آئے سب می دل جی گہرائین سا آجیاں کریا تو آئیل سمورن خاص مہمانن آئے مہمانن دل سا آجیاں آئے بھلی کار آئے مہمانن آئے مہمانن بہت مہربانی آؤ سمجھا دوتا ہے یہ جو ساونت جو آواز ہوئے ہو یہ ساونت جو جو گلو ہو انہ جو بیک گراؤن میں انہ جو پس منظر میں ہی آواز امداد ہوسینی جو ہو جو جن نبود ہو انہاں یقین انتا ہے جو ساونت جی روپوں میں انہاں کے بد ہو عشق جی راہن متے کعوہ اُبھا تون حل تون جو سبا جڑو خرام تون کھل جان بہارا تون کھل ہر طرف آئے گلن جو قتل عام یہ ہے امداد جی اوہاں اٹھت جن عظیم تر خوبصورت شرن سا جوانن جو شائر تو امداد جوانن جو رومینس کرنوارا جو شائر ہے آؤں سدر مجلس ڈاکٹر سایر امداد صاحب آجی اجازت سا چھاکن تا مکالہ صرف ٹریہ ہن آئیں تاؤں موکے برداشت کرن دو ہر مرحلے میں آؤں یہ حکمتی ہوئے سہر صاحبہ جی حکمتی جرے امداد دیڈا ہونا محلن دو اساں جی شاہ مجال ہے جو اسی نہ کرے سکاؤں سو اساں حکمہ جی بجاوری کہی ہے یہ کڑھو نڈڑو مکالو ہے پر آؤں پہنچہ مرحلے میں پیش کرن دو سینہ وقت آؤں ادھی مہتاب ادھی نورالدہ شاہ احمد شاہ آئیں ادھی فاطمہ حسن گزارش کندس تمام تر تارے میں اسی پہنی انہیں کتاب جو مہورت یا پدھرائی کندس ہیں انہیں کھاپو انہیں تے مکالے جی ابھیاس جی صورت ساموئین دی آؤں گزارش کندس میڈم سیر امداد صاحبہ ادھی نورالہداشاہ احمد شاہ صدر آٹ کیونسل آئیں سورج لے کو پتھر نہ ہے ہی اہے جو کو یقیناً تے انداد اس سے نہیں فاؤنڈیشن جی طرفاں شاہ آتھی ہوئے انہیں جی اسی سب اتھی بھی پدھرائی کندس ہیں آؤں گزارش کندس سندھیا بابا کے تپاؤنا چند ماشاءاللہ سنجا وجدان با موجود ہیں وجدان تاں چھو پہنی فیملی سمیتا چھو ڈاکٹر سندھیا امداد حسینی وجدان ساونت انہیں جی فیملی انہیں جا بارڈا یہ سب کھندہ آسی تاڑیوں وجہ ہی ناسے تو میں فیل جو رہاں گوڑی بھی دو آسی تاڑیوں گزارش امداد حسینی سنی فرمایو تکڑیں رات آہے کڑیں ڈین ہوں آہے کڑیں رات آہے کڑیں ڈین ہوں آہے صدائیں جو آہے وہ نی ہوں آہے امداد جو نی صدا قائم رہنوارو نی آسی چاہیں دا سیتا سورج اللہ کو پتھر نہ ہے تے ابھیاز آسان جے نائی ٹرائی جے انتہائی سونے شائر نالوی مسرور رہے آئیں پیرزادہ جنتا سی قربان آئی ہوں جے کہ بلڑے جیے جاہن آہوں گزارش کندس پہ ہیں جے پیارے مسرور رکھے تا پہ جو مکالو ابھیاز ہے نا کتاب جس سلیمی پیش کرے آہوں اسب نی جو تاریوں مسرور پیرزادہ آئیں سندس موضوع سورج اللہ کو پتھر نہ ہے آہوں کے داہ جے دسندس بطر دسندس توڑا یاوری توں ہی کھڑی چاو تک کتھے نہ ہی توں توں ہیتے توں ہی ہوتے توں رگو ہیڈا ہوڈا آہوں کے داہ جے دسندس بطر دسندس توڑا آہ ایڈاہ دساں آہوں دساں یا اوڈا آہوں کے داہ جے دسندس بطر دسندس توڑا یاوری توں ہی کھڑی چاو تک کتھے نہ ہی تو سب بھکاں پہ رہے ہوں ستاوہیں آگست اکڑو دردی لوڈی ہیں جدہ امداد ساں کا جسمانی طور وچڑی ہو پر انہیں سورہ انہیں ڈکھ انہیں درد کے انہیں صدمے کے طاقت میں تبدیل کرے وئی آہے ایسان جی میڈم سہر امداد حسینی جہیں انہیں طاقت جو ثبوت دنوہ امداد حسینی فاؤنڈیشن کے قائم کرے آہیں انہیں جو پہریوں ثبوت ہی کتاب ہے ماں چاہیں دوست میڈم جے انہیں کارنا میں تھے بھرپور تاریوں تھے ویجان گوھر چاو ہتھ نہ تو ہن جو ہتھ میں سوہاں کی امہ ستھ میں توسین جی جڑیو انہیں لال جڑے جی انتھ میں غزل جی حسنہ کی احایت انہیں اظہار صاف چٹو تز سلاسط سانکیل ہو جے ایڈو سادو این چٹو اظہار جے کو صدو دل میں لہی ونے جی انہیں شہرن میں امداد اظہار کئے وائے جے کڑے محبوب جو ہتھ ہتھ میں نہ ہے تب وہ مانھوں کہیں بے ستھ میں بھلا کییں سوہاں دو اوہ محبوب جو ہتھ جے کو ویساہ زندگیہ میں آئے انہیں کھاں سواہ حیاتی بے مماتی تھی بہا سے آئیں ہتھ میں محبوب جو ہتھ نہ ہو جا نہ کرے انسان پو اوہ تو سوچے تا کہڑے منج حساب ہون منج ہو تا رہی ہے انہیں مختصر بہر جے تھورڈن لفظن میں اہائی وڈی گال کئی آئے جے کا لطیف سائیں کئی ہوئی محبوب جو ہتھ ہتھ میں نہ ہے تب وہ ہون کےڑے حساب ہمیں آئے تونجی ہکڑی یاد چنسان چھاچان سانکھے یاد آئے چھاچان سانکھا وسری ویو گڑ نکتل تصویر دسنسان چھاچان سانکھے یاد آئے چھاچان سانکھا وسری ویو ہی گزل بھارہ بھیرا فائلن جے وزنت آدھار اللہ ہے جہ میں اٹھا فائلن تو صرف انہوں ردیف آئے اٹھا فائلن تے لکھن دے اکثر شائر سحکی پاوندہ آئین آئی گزل آئے پندھو ناہین کرے سا گھندا پر انداد کے دی روانی آسانی آئی تیز رفتاری سا آئے پندھو کوئے آئے یہ آماں گزل پڑھی محسوس کرے سا گھو تھا سندھو او موضوع آئے جے کو انداد جے شائریہ میں دل وانگور دھڑکے تھو سندس پہرے مجموعے انداد آئے رول خان ویندے ہنہ تازے آئے اللہ مجموعے سورج لائے کو پتھر ناہے تائیں ہنہ سندھ جے سورن جی گال کئی آئے انداد جے شائریہ میں شروع خان آخر تائیں انہن دھرتی جے غدارن لائے دھکار آئے جے کی سندھ جے نالے تے پہنجے مفاد جی سیاست تکندہ رہا انداد آئے رول میں ہونے چاہے ہو سب لیکھا چوکھا لائیں دی یہ دھرتی توتے دائیں دی ہنہ مجموعے میں پھرنے ایڑن دھرتی جے غدارن لائے آواز اتھارے تھو جے کی سندھ جو ماں سو خائندہ رہا این جن جا ایدہ پیٹھ تھی ویا جو جہن سا بھی ملیا تھا انہن کھا پہریوں سندھن پیٹھ بھی مانہن سا ملیا این جن جے مٹھ میں سارا ٹھیکا آہن این انہن انہ جے کرے سب لیکا لتاڑیا آہن جے کی سیاست میں آہن جن جیہ رہے جنت میں آہن انہن لائے انداد چاہے تھو ڈائن بھی ست گھر چھدے پو این دیا کاش سندھ ستوں گھر ہو جے ہاں اوہے جے کے کرسی اکھے جہورا وانگور چمپڑے لائے ہیں انہن لائے انداد لکھے تھو جوتاب کرے ہارگیچی جو پائیں دا پر کرسی کو نہ چھدین دا ہر سی تاکھے رامان دامان دائیں دا پر کرسی کو نہ چھدین دا ککھ بھرن لائے کتو پنھوں کھائیں دا پر کرسی کو نہ چھدین دا اوہ گونہ کھیپن گونہ کرے ہو گائیں دا پر کرسی کو نہ چھدین دا انہن مجموعے میں انداد جا مختصر نظمہ پیڑنا ہیں مختصر توڑے طویل نظم جو امداد اور زبردست ڈاوہ ہے ہنے جے لکھے لے طویل نظم مثال طور شہر روٹس حملوں اپیل قاتل وغیرہ جڑا طویل نظم سندھی شائریہ جے اتحاسا میں گھٹ ملانا مختصر نظم پر امداد جا تمام خوبصورت آہیں ہنہ مجموعے میں آئے لے مختصر نظم ہوئے چاہے تھی انہا کھا آگ میں ہوا جے سامہوں میں پرن چھپیو ہو اوہ نظم ماتاں کے بتائے تو ہوا چاہے تھی تتھا چون مانو آنہ ہنہ تے مرن لگو آیا آنہ مرکی چوانس تھو پیاری سچ پچھیں کود تھا بکن مانو آنہ تو تے مرن لگو نایا آنہ تو تے جین لگو آیا سورج لائکو پتھر ناہے میں امداد جا بیتا پیڑا ہن جن میں ہوا لطیف سائیں جے راہتے ہلندے سور ماروئی سور سسوئی آنہ سور گھاتو لکھے تو ہنہ کھا آئے لے مجموعن میں پیڑا سندس اہڑا کلاسیکل بیتا ہن جن میں ہوا چٹو پٹو ظاہر تھے تو تے امداد جے شائریہ جوں پاڑوں کلاسیکل شائریہ میں گہریوں ختلا ہن آئیں انہ جے کرے ہوا جدید شائرہ جدید ہوئی تھی سگے تو جن جوں کلاسیکس میں گہریوں پاڑوں کھتا لہو جان ہنہ مجموعن میں سندس فلمی گیتا پیڑا ہن جئے جھومے تو تن من اللہ جئی دکئی اکھڑین ہنہ مجموعن میں سندس اہ ترجمام شامل آہن جے کہ پو ساگتوں جے ساگر نینن میں شامل تھے جے کہ ہنہ فیزہ مت فیزہ جے سجی شائریہ جا چونڈ شائریہ جا ترجمہ کا ہے فیزہ مت فیزہ جہڑے شائریہ جو سندھیہ میں ترجمہ کرنا ہیں احوب منظوم ترجمہ کرنا ماں سمجھا تو کہیں عدبی کارنا میں کھا گھٹنا ہے آخر میں ماں گھڑوں وقت نہ پڑھا وٹھن دستا ہاں جو مزمون وڈوہ صرف آخر میں اکڑوں نظم تاہ کے پڑھی مارچ مہینوں امداد حسینی جو جنم جو مہینوں شیخہ یاد جب جنم جو مہینوں من سندہ کیوں مدینوں آہے تُن جے اندر میں تک کیوں آہے چوٹتے چندر چڑھل چوڑی ہیں جو تُن جو سرائیں مہ جو سینوں آہے دل بسینے میں ٹرڑی گل تھی پئی دل بسینے میں ٹرڑی گل تھی پئی ہاں سچی مارچ جو مہینوں آہا بید مہربانی یسان جا مسروح پیرزادو جن جے کو تازو امداز ہیں جو ہی شیری مجموش آیتیو امداد حسینی فاؤنڈیشن جے طرفان سورج جلے کو پتر نہ ہے انہتے پہ جو خوبصورت ابیاز پیش گئے ہو آہم 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 آہ موسیقی 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 شرف حسینیہ کے ملیو کرے آمان جی مدہ سنا شرف حسینیہ کے ملیو کرے آمان جی مدہ سنا سکہ نبیہ جی سان آہے آؤں کتے آہیاں تنہا انہ جی درکھاں دور رہی جیب جیا سے جاڑ جیا بقول امداد آن جو در کہڑو در کہن جو در بقول امداد جی آن جو در کہڑو در کہن جو در جیہا ہوئی باب ابو تراب جل خم غدیر جی میدان ہمیں حجت الودا جی موقع تے اعلان تھیو من کنت مولا فہازہ علی مولا اگر کول مصطفی سامو آئیو انا مدینہ العلم و علی بابہا اردو شاعر کچھ رازداریہ سان ایک کوالیہ میں چاہیو سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ جنگ خیبر وقت مشکل کشا جو لقب ایز الفکار عطا تھی ناد علیہ جو ظہور تھیو ایو نکھا پوئی لفظ مشکل کشا جے استعمال میں سندھیے میں بزبردست شیر سامو آیا ہکڑو شیر عمداد حسینی جو ابیو لبیو شیر جے کوئی مختوم سائن طالب المولا جو مختوم سائن طالب المولا مشکل کشا لفظ کے کڑے زبردست انداز میں استعمال کہہ ہوئے چون تھا تا وقت مشکل تم فقط مشکل کشا کے یاد کر دستگیری علی المرتضاء پانہیں کندو مختوم صاحب جو یہ شیر منقبت جو شیر ہے پر بے پاس کافلہ حسینی جے اٹھاویں رجب سن اکٹ ہجریت مدینہ ماروانگی بابت لفظ مشکل کشا کے کڑے رہے جس صورت میں ہی امداد حسینی جسو کیا استعمال کہہ ہوئے چوی تو حسینی کافلو آہے ایاہی کربلا جو گس یو ہی گست آہے بس رگو ربج رزا جو گس ہنم جو گست آہے بس محمد مصطفیٰ جو گس جفا جے نہے دے ویندر یو ہی وفا جو گس مشکل کشا جو گس کافلہ حسینی میں اہل بیت اطہار خاندان جوں اٹھا مرد ہستیوں موجود ہوئیوں اے محترم مصطورات کے چھڑے کرے انہوں میں نمائیات خود امام حسین علیہ السلام جن پانا ہوا پوئی حضرت عباس علمدار سندن باب بھاور پوئی شہزادہ علی اکبر شہزادہ علی اصغر شہزادہ قاسم ابن الحسن جناب زینب خاتون جب شہزادہ حضرت عون و محمد انہیں وارث سے ولی اہد امامت سید امام زین العابدین امداد حسینی انہیں سبنی حسین کے پہنچے کیدارے میں ہینا ریت لکھی ہوئے ہی جے پٹا علی جا امت جا اگوان غور کہنتے ہیں امت جا اگوان ہی جے پٹا علی جا امت جا اگوان سرد ینتھا دان وڈی سج وڑھاندری ہی جے پٹا علی جا امت جا اگوان سرد ینتھا دان وڈی سج وڑھاند میں مورن تنی مٹ ہی جے پٹا علی جا ہکڑو سج سورج چند بیو تانی پیٹے پٹ ایڈن ہستن میں امام حسین علیہ السلام کے امداد حسینی پہنچے کیدارے میں سورج اے کمر بنی حاشن حضرت عباس علمدارہ کے چند تو سڑے اے تانی پیٹے جکو اولاد ہے علی و فاطمہ جو وہ ہے شہزاد علی اکبر شہزاد قاسم ابن الحسن شہزاد مرسوم علی ایسغر اے انہیں ان کے سڑیو تھا سپانہ تانی پیٹے پت حسینی کافلے میں شامل انہیں شہزاد اللہ امداد امداد کے دارے میں آگاہ کہے ہو تا یہ سب گبرو گاڑھا گھوٹ پڑمتھے پرزا پیتھن امداد کے دارے میں لوگت جلیہا زکھاں پہنجے ایک الگ ڈھنگ اختیار کہے ہوئے اگرچہ سنس آدو شاہ لطیف سائیں وارو کے داروں برہے ہو پر پہنجے کے دارے لائے لفظن جلائے امداد پہنجی چونٹا کہیا ہے مثال طور شاہز آئیے علی پٹ اموٹ جس سر جیا ہے امداد اولاد علی لے گھوٹ پٹ امٹ اموٹ سردار سردار جڑھا لفظ استعمال کے آئین یہ سب اطرات سوریہ آئین یہ سب شہزادہ جو میدان جنگ میں نہ زرہ تھا پائیں نہ جنگی لباس آئین امداد ہی چھاتھو چھوئے پہنجے کے دارے میں علی پٹ اموٹ دھار نگنن ڈھالجی علی پٹ اموٹ دھار نگنن ڈھالجی روایت میں آہت میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہنجے بھائیٹے شہزادہ قاسمہ کے گھوٹ بنائے ہو پہنجے نیانی جنابی بی کبرہ فاطمہ سان سندن اکد کرائے ہوا ہوں شاہ لطیفہ جو رسالے میں کے دارے میں بھٹائی سائیں شہزادہ قاسمہ کے گاڑھو گھوٹ چاہیے مخاطب تھا امداد پہنجے چل کے دارے میں کن گبرو گاڑھو گھوٹ سڑیوہ ہے یاد رہیت شہزادہ قاسمہ جی یمار سن اکہ ٹیجریہ میں صرف چونے سال ہوئی امداد کے دارے میں انہیں جی نشان دے ہی ہنہ ترہ ساں کئیہ ہے شہزادہ قاسمہ جی ننٹی وہیے لہو چوے تو انیاں وہی راند جی انیاں وہی راند جی مصہ مچھنجی ریح اندے سورے سامو چھجی پیڑن چھے تاریخ کربلا میں رقم آئے تھے شہزادہ قاسم گھوٹ میدان کربلا میں جی موزی مروانہ کے بعد کہو شام شہر جو مشہور پہلوان ہو جو جو نال ہو ارزق شامی شہزادہ قاسم یوم آشور میدان کربلا میں شہید تھی گیا تصندن لاش گھوڑن جی سنبن ہٹا پامال کہوے ہو سر نزید سوار کہوے ہو اڑی سورے گھوٹ جی رڑڑا رائی ترین وقت سندسکوار بی بی کبرا جی چھا کیفیت انداد اسے نہیں ہے کیڑارے میں بی بی کبرا فاطمہ جی نے کیفیت کے ہنہ ترہی سا بیان کہو ہے جی کا بیوہ تا ہے پر سوریہ بیوہ ہے چاوے تھی کھونبہ پائیں جس آنے پرنے رات لی وہی سرتین وچھ میں مہ مرکا اندیاس رنمی رائیں اندیاس گاڑھے گھوٹ گبرو کے امداد علامتی انداز میں شہزادہ قاسم جو ریجز مانا جنگ رہے جنگ کا بیعت اتصائب ہوا ہے نرادہیں چھاتیتے نم سو نم دھک جل جائیں گبھا گبھاتی بن جائیں پر اغیار آلو ہتھیار کریں پھٹانا کر جائیں امداد جے شیری سفر میں کیرارے جی صورت میں جے کو پہریوں پہریوں جدید فارم میں شیر لطو اوب گھوٹ اڑموٹ شہزادہ قاسم جے شان میں آئے انہ جے وچوں وچ سب ولی اہود شہزادہ ان کے جے اہل بیعت جائیں انہیں کے امداد جاد کندوں پہ ونجیں چوے تو کیرارے میں اجوری اتر کنا کا کونجتی کر کے پئی باٹ آئے وات انہیں میں لاٹکا جرکے پئی روح میں مہندی رتی خوشبو وئی یا اوت جی لالیں کھومبے لہو میں لاٹکا لچھل دی ونجیں چھا چواہر لفظ آئے تیر کو موجھے نڑیا میں آر پار ہی افکتے آشفق یا مور کاسم تھو بدے ہو گلابی گلٹڑیا یا آنے لالن جو لباس چند چوڑییں جو چڑے ہوا یا چڑے ہو دلدل سوار سجو بریو یا گلابی گھاو آئے گھوٹ جو دھرتتی دھرتی مطاہیر گو رت جی رئی ہنجھ تھا موتی چگن مردتا پڑ کے پچن اے جنگ جو نالو بدی کائر پیا تھڑ تھڑ رکن انداد جی چیل کے دارے میں جو بے سوریہ کے سلام آئے انہیں جو نالو آئے ارنن سالن جو پو جوان شہزادو علی اکبر ابن امام حسین علیہ السلام یعنی ہم سورت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی علی اکبر جی جنگ جو منظر بیان کندے امداد پہنج کے دارے میں لکیو مارے کھارے دھک انہیں یہ دھادھا کجو مارے یا کھارے دھک انہیں یہ دھادھا کجو امداد جو استعمال کے لئے لفظ دھادھا کمیں چھات حشمت حبت این ہل ہلاچو دشمنت وار کان وقت انداز آواز ہوکارے ہنے ہنے ہوکارے یہ صرف لفظ دھادھا کئی نہیں یہ صرف لفظ دھادھا کئی نہیں انہیں جو کہہ رہے داستان استعمال کے لئے لفظ ترکیب اوہ رسن ابو دھن وٹھائیں جئیں رن رنگیوں راو برم ببر شیع وہاں وہین گھوٹ پڑم تھے پاونگ تھیلی ویڑ وڈاندری وسندہ رتجاب مین این اہل بیت اتار جائی جے بیا ستر آفتاب و مہتاب کربلا جے میدان میں روشن ہوا امداد انہیں سوریہ بیان کندی چاہی برم ببر شیع اُلرن اُبرن این تھا رات جے پنجوڑ امہ جی تھا نکر وسندہ رتجاب تھیلی ویڑ وڈاندری اہانے وقت شام غریب حق و باطل مار کے میں امام حسین علیہ السلام دلدل تے سوار حتھ جنگ خیبر وقت علی سائی اتا سے پانی گزر گیا ایسا امداد میدان کربلا میں حشمت امام حسین بیان میں فرمائیو پڑ مطے پاونگ تاری ہوئی تلوار جا سر کھنے تھے این جی کھنے ہاری سنگ ننگی تو تے ننگ آہن میر حسین جا ایڑے بیان میں امداد جو ترکیبوں ہی باہن ویری ڈھیری تھی ویا کھنے کھنی کھیڑے این جی کھنے کھنے مولا کے زلجنہ تا فرش زمین تے این دے ایڈ چھو تے گھوڑے سے ڈگ مگا کے جو حضرت نے آہ کی تھرہ گئی ذری رسالت پناہ کی انیس سو زخم تنے چاک چاک پر ویڑ تو ویرے علی ولی جو گھوٹ پٹ امٹ امٹ اموٹ پٹ زلجنہ تا فرش کربلہ تے این دے لہو میں لال تا آہے پر جھکے نہ تو آن نہ تو من یہ حسین بیعت نہ تو کر یزید جی این چوے تو امداد جھکے تو رب گیا جھکے تو نماز پر پرن نہ تو چھڑے کڑار نماز واقع کربلہ وارن سا یک جہتی امداد جی جی محفل مسالمہ جی شاعری میسر تیا ایسا کہ انہوں میں بہت نظم امداد جی مفرد شیر ہے ہی امداد جو کلام جو حرف حسل ہے تو کلام آہے تو بس اترو کلام آہے حسین ابن علیہ تی سلام آہے سان کربلہ شہادت امام حسین اللہ سلام بابت پھنج چیل کیدار جی ہنن سٹن کے امداد حرف آخر سمجھو ہے امداد جو شیر پڑو کربلہ تی بودو پڑمت پرزات یا ابن علیہ کھا کو سکھے پرزات یا ابن علیہ کھا کو سکھے سر بہی سر اتیان ابن علیہ کھا کو سکھے آہی آکھانی لکھے جے کو سر کرے پہنج کلم مس بدرہ رت میں بوڑے لکھے آہو انہا وقت نہایت ادب ساں انہا ہستی کہ چاہوں دوست جے کہ سان جی پیش امام آہے جے سب کچھ رہے بانو کدسی آجا پڑھا منو بھائی آجا پڑھا اشفا احمد جا پڑھا کہیں کہیں جے حرف ہیں جے کہ انہا تاں قربان تھے انہا لاتا ہیں انہا جے پیر جے خوا کہیں ساں اساں کہ فخر رہے تکڑ جے سادات خاندان کتری عظیم حسن پیدا کہیں وہیں انہا میں سجی سندھ میں بک انہا ہکڑی ہے جے جو نال ہو ہے نور لدہ شاہ انہا ساہی کہیں ساول موضوع نال سا لکھئے آن نور لدہ شاہ موضوع جو ساول جو کہانی وہاں سب نور لدہ شاہ روز روز پیدا کان تھی دی وری پیدا کان تھی دی مگی ہیاری تر روانو کرے موکے موڑی مہربانی نصیر امداد داتے گھتے آئیوں نصیر کربلا جو واقع کے امداد جی شاعری ایسا جین کھڑی آئے وا سادہ تنجوب بار بار ذکر پر کرے آؤں جی سادہ تاہین جی کہ آہین ہوئی تاہین پونان کھا پویٹ آسان جی کھونے کتار مچھ کھین دو اچھے سندھ میں سادہ تنجوب حین وقت حین وقت چا سالن سدن کھانچتے ہی تاہین انہیں آلکھے جی استعمال کہوا ہے جی سندھن کے جی بربادیہ میں زہنی بربادیہ میں جو حصو ویدھوا ہے وہ انتہائی ہوں سمجھاتی شرم جی گالا ہے نندن جو گالا ہے پیران سندھ جا سادہ تاہ حیران آؤ نہ تھی تیا حیران تھی انہ جی ہانے گال رہی بھی نہ ہے پر جائے طریقے سا ابوج سندھی آسان جا ماسوم سندھی آسان جا گوٹھانا سندھی آسان جا نسل نسل کھنی سادہ تاہ پیش کر چلین ان انکا کم وٹو آج سادہ آسان جی راب نام نی حاد سادہ جن وٹ فاکت اکڑو حوال آئے اکڑو عزیم حوال ہوا ہے جن جو فائدو وٹھی انان کی اسی میٹی میں ان نسل کی اسی میٹی میں لویو چھلیوں برباد کرے چھلیوں خدا کرے ہنہ وقت جے کو کچھ تھی پیو جے کہ احتجاج سام اچن پیو اوے سندھی سبا جن کے ابو جس ان کے سجا کن آسان آسان ہاتھ ٹھوکن آسان نام نہاد آسان پہنجے ان آسل سادہ تن نالے جو فائدو وٹھند در آسان مانن چھکے پہنجے برابریت بیہرین آسان مکھے اللہ سا یا توفیق دے جو آسان آم سندھی ہے جے پرابر تھی بیوں مکھے جن سی گالہ ہی مطا امداد تے امداد جی شائری تے تمام گھروں گالہ جو ظاہر امداد شائر آئے منیل شائر آئے آسان جی جدید شائری جو بنیاد آئے امداد آئے پرام اکثر آنچ ماندی بھی رہی ہے آئے ترنجا ببیا روپا بھی آئے آئے اکڑو جدید سٹھو پہی سکجے تو آئے یقین سٹھو آئے جدید آئے تجربہ کندر کہانی کار بھا ہے سام والی جی نالی سام آئے آئے گھران پڑیو ہوں دیوں پڑی چھڑے دینیوں ہوں دیوں چوتھو نا پانی گانو نا تے دیکھانے توجہ لینی آئے آئے پانی پڑیو آئے موسی موسی توجہ ہر دور مین سام والی لکھل کہانین ڈا وی آئے انہیں سبب آئے لہا درست کہانی روایت کہانی جا اسی سب آدی ایم اسی پڑھن درہی جا وہ روایت کہانی وہ بل مشکل آئے کہانی جو سب خان ودو مسل ہوئی هوا ہے تو کہانی پہنچھو حدوں مکرر کری تی چھلے لکھک کہانی آنیا سوچے ہی تو مصطفیٰ قریشی صاحب کیا گیاں آرہیو ہمم کامی آرہیو اٹھو مستفا قریشی صاحب جنالو انانس کرنی ضرورتی کانی اما سب نی چہرے کے سنیا تو چاہی سکجے تو آمداد ای کان ایندے ایندے بہ لفظ ہی ضرور چواندس تا کہہیب عظیم فنکار کہہیب عظیم لیکھک یہ لفظ لکھانے جلائے انہیں جو سب کھاں ودو سبوتی ہوئے تاکڑو تو پاند ثابت تو کرے بہو یہ ہوئے تو ہنکھاں پوئی اچھا نوارہ انہیں جے کدہ منجا نشانک کھنی حلن انہیں جو مطلب یہ آئے تو وہ عظیم فنکارہ ہے عظیم لیکھکہ ہے عظیم شائرہ ہے مصطفی قریشی صاحب اصلاح جو عظیم فنکارہ ہے کہہنیاں فن زوایتی کہہنیاں جو خود بھی ڈڈو ہوں مشکلہ ہے چونہ لاسی چہیتا چاہیوں تاساں کہہنیاں لکھوں ہیں یا تمہاں کہہنیاں لکھوں ہیں کہہنیاں جو مسلو سب کھاں ودو ہوا ہے اوپن جو حدوں مقرر کریتی چھلے لیکھک کہہنی کار انہیں حدن اندر سچ پچھو تکہیں پکھی ہے جہاں پھاسی پھوے تو یعنی پنجرے میں پکھی پھاسے تو انہیں پنجی کہہنیاں میں یہ پھاسے تو انہیں کہ انہیں پنجرے میں کہہنی کار رکھے انہیں محدود دائرے میں اوڈامی لیکھا رہن ہوا ہے تمہنے جی اوڈام جی وست پھلا کے دو آ ہے روایتی کہہنیاں میں کئی بیش سامو اچھے تھی کہہنی کار جیسیت میں جہا ہوں پہنجو تجربو یا جے کو سنجھا ہے اوہ آیا ہے تک لیکھک کہہنی کار کردار تو سوچے تو پر جدے کہہنیاں میں گھرے تو تو کردار ہونے کا ہاتھ چھڑائے تھا بہنجن آئی پہنجی کہانی پان لکھان شروع تھا کن کانی کار جی بے واسی رسان جی رہی ہون دیا جانے ہوں سوچے اندھو کچھ آئے آئی لکھ جی کچھ ہونا جے سامو اندھو آئے انہیں میکنی شے دیکھا ہر کہانی کار جی تجربے میں چھے تھی جہا ہونے جے اندر وہ کمی وہ محرومی وہ پریشانی وہ اسطراب چھلے تھی واجے وہ یہ ہے تا ہی تو وہ آئے نا جے کم کھے لکھانو وہ جے کو محرومی اندر ہو ہی تو وہ تھیو ہی کون بی کہانی تی کہانی وہ کڑی شے ہے جے کمی جے اندر رہ جی تھی واجے وہ ایک کہانی کار جو پہنجو پان اتنا کھاں داخلی واردات کھاں جدید کہانی شروع تھی تھی جہاں کے نبھائے انہیں وہ مشکل آئے امداد حسینی جو جلے مکہانیوں پڑھے ہوں انہیں یہ روے جڑائی میں کچھ دیاں پہر ہی مکہ سہر موکلیوں انہیں میں کچھ گیتن بھریو کہانیوں بھی آئیں جے کہ مکہ ودیک میتا آپ کے یاد دین دیوں جے کہ ریڈیو جو آئیں جے میں خبر پوے پیتے ریڈیو جو کہانیوں آئیں کچھ کہانیوں ہوئے ہیں جے کہ مہران رسالے میں یا کچھ بھی ہیں رسالن میں چپیوں آئیں انسانوال جننا لے سان کمال یہ ہے جتے کہانی کار بے وسیع میں بھی دیسے تھو تہی تو وہ آئے ہی کون جے کو مکھے لکھانو ہو کہانی دا مکمل آئے ہے پڑھندار بھی ملی بھی آئیس داد بھی ملی بھی آئیس چپی جی بھی آئی ہے پر یہ وہ کہانی آئے ہی کان جے کا مکھے لکھانی ہوئی انداد جی کہانی اتاں کا شروع تھی تھی ہوں کہانی میں پان موجود نظر تھو اچھے پر پانجی موجود یہ کھے فنی گھاڑے ٹن مطابق کہانی ہمیں لاہے تھو جے کو بھی امداد کے سویانان تھی سکے تو اچھے کھاں پوئی بارو نسل جنے ان کے پڑھے تو ان کے خبر نہ پوے پا جے کے بھی امداد کے سویانان تا وہ سمجھی سکن تا ہر کردار میں اپان موجود آئیت انہی مانا اوئے گالیوں چاہیوں ہیں چند لائنوں میں ہک دیر سٹے میں اوئے گالیوں چاہیوں ہیں جے کہ روائیتی کہانی ہمیں آنے لائے انہی کے اتھن دہن پننن جو کہانیوں لکھانی پہ جی و جے ہاپ ایک کمالیو ہے انہ دور میں یہ کہانیوں مجھو خیال ہے کہ ایٹیز جو ہے سینتی تری انہی دور جو ہے انہی وقت جنے کہیں با تخلی کا جے لائے پیس ٹیمپو تبہم وری اہمیت تو رکھے تبہا آنے انہ کے نظرانداز کرے نہ تھا سکو کانی کارت بلکل انہ کے نظرانداز ہی نتھو کر سکچے اسا جیڑا جے کہ کانیوں پڑی پڑی وڈا تھیا پنہ اتھلائے چاہندہ یوں ہی پندہ پیجے سکیر پڑھن دو پو پنہ اتھلائے چروکندہ یوں زمانوں تیز رفتاری آوار ہوا ہے انہیں تیز رفتاری آوار زمانوں ہی ہیں رہے اندادی کہانی جاکے لکھو ہیں انہیں زمانے میں لکھو ہیں جنہیں مو سمیت سبنی کہانی کارن وین وین پیجز جو کہانی لکھو ہیں انداد جو کہانیوں دے دکھاں بین پیجز تے وڈ میں وڈ پندہ اڈھائی پیجز جو ہے تاہاں ہی پڑھن دا ونیوں تاہاں تے کہانی کھولن دی تھی ونیے بیو کمال جک کو نئے کہانی میں آہے وہ آئے بولی ایکو شایر شایرانی بولی پر تاہ کے نتھو لگے تو شایر ہی پیو کرے تو ہاں کے لگے تھو دیکھنی مختلف بولی آئے جہاں ہمیں کہانی ہے جا کردار گالہ ہی پیا آنے میں کامبینیشن آئے اترا دی آئیں لاری لہچے جو کتے کتے اترا دی لہچوں بھی دھلا ہے نہ تو بولی ہوا ہے دیکھا سندس گوٹھ میں سندس ہکر جیرن جو وچہ میں گوٹھ وارن سان میٹن مائٹن سان راڈانان مائٹن سان جے کا بولی ہونے گدھی آئے جے کا بولی ہونے گالہ ہی آئے وہ ہی بولی ان ان کہانے میں نظر اچھے تھی کتے کتے اترا دی رنگ ویدو تھا سندس جو شایر ہے سندس جی دھرتی ہے سندس جی دھرتی ہے سانے تعلق آئے سندس جا سب ہی لہ جا ہونے جا لہ جا ہن وہ ہونے میں ہندی بھی دی تھا پر کتے وہ ہندی یہ نہ ہے تو مانو کے لگے تھا بولی ہے جو پہنچ جو روب رکھا نالا ہے انہیں جو پہلا آو ادھا ہے اترس ایٹی نہیں لہ جا ہندی سندھی جا یہ بہی لہ جا گڑے جن طریقے سے ہونے لکھیں این اوہ ویشوں کو لکھوں ہیں آسان آسان جا کئی جذباتی نو جوان اکثر عدیب ان شایران کے چکین دھائیں تک پچھاں گھائیں تو ہونے سندلہ چاہ لکھوں ہے ہونے سندلہ چاہ کرو ہے ہونے سندلہ چاہ لکھوں ہے سندلہ چاہ کرو ہے وہ ننجے لکھنن میں ننجے شایریہ میں ننجے کہانن میں ہر جایت موجود ہے اندار جاؤں کچھ ہیں ہوں کو کورٹ کے ہوں ہیں اکڑی کان ہی ہے باتے لائنوں سے چاہ کرو ہے کھو منجے بابانی بولیتے کردار پھکڑے کردار بے کردار رکھے چوے کھو منجے بابانی بولیتے لو لیتے حلا کرے اے ماں اے ماں اے ماں نکھے ایزی کھانا آئے کانٹ ایوہ تا این ہے تھیو تا جہن ککھما تا ماں جنم ورطو آہے انہی میں کاتھانی کڑھو یہ سندلس کانی آہے جدد ایوہ جی کہانی ہمیں جے کہا ہے پیراغراف جی ترو کہانی لکھی ماتاس انہی میں کڑی کہانی لکھی تاس ربوت ہندو سو سیونٹیز لیٹ سیونٹیز جو کہانی ہوئن تا ماں کڑی دور میں بیٹھا آئے ہو ننڈوڑیو کہانی تاس ربوت پوئے میل ربوت فیمیل ربوت کے پوٹھی دائی سومی پایو فکس کرے ٹائم فکس کرے صبح جو ٹھیک ٹائم تے سو جاگتھو اتھو شیف کرے باتھروم ہلیو بیو موٹیو تا ڈائننگ ٹیبل تاہی وکھوں گنندو پاہتو چہاں سا سلائس نیرن کرے آفیس سلیو بیو آفیس میں ہونجا پارٹس دھار کئی آویا دماغ دل جیرہ بکیوں پپڑے جنگوں باہوں سب دھار دھار کئی آویا ایباس ہونجو اکیوں ڈرار میں رکھی انکھے لوک کرے چھلیو موکل مہل سب پارٹس بیہر جوڑیا ویا ریپورٹ پٹا اندر سمورہ پارٹس ٹھیک ٹھاک ہوئس آئین اکھن میں خاص لنسز فٹ گیا ویا ہانے ہونکھے ہر سوار مانوں جس آنے میں ان دوا ہے یہ جدید کہانی جدید دورے جی جی کھا 70s late 70s میں جی کھا ہونے لکھی آئیت ہونے لکھے ہونے لکھے دکھو پیراغرہ تھوڑو پر مکھت جہنش چھرکائے ویدھو آنسا جو کون پڑھندس آنے بینکے بھی گالین ہو آہی چھے تو تاہاں کئی اڑا ہے جنکہ سٹوں داریو پہنچو لگن دیوں ان ان تن بورن ما ہک ٹکرن تے جام رکھی نچان لگو این شاہ جا بیت دیان لگو تمہا کدیں آغا آغا سلیم تو چاہے تمہا کدیں آغا جا لپون لپون حتھ چمیاہیں انہ دور میں تو لکھے تمہا کدیں علی اجے علی بابا تو لکھے حالکہ لکھے لکھے کونے پر انہ دور جو پڑھندار سنیاں تو چھاپے چاہے تمہا کدیں علی اجے اکھن میں بہر بہر سپنا دٹھاہیں ہنی نے کہا نہیں ہے ایک نوول جو اپیسوٹ مکنائے خبر سیر کے خبر ہوں دی پان ناویل لکھنا جی کوشش کئی اتھاس کتے انہ پورو چھلیو اتھاس یا اکڑو خیال ہو جے کو ادھا میں چھلی دنو اتھاس انہ کند کھئو بولی دیسوس انہ کند کھئو سامو لالاں بیٹھی ہوئی لالاں کی دو پیارو لفظ انہو کردار کے نالو دنو آن لالاں انہ کند کھئو سامو لالاں بیٹھی ہوئی وسن جا ویسکیو کلن تے بھنبن جا باد لکھائو لبن تے لالی لائو او تا لالاں جے مکھتے کھوڑے اکھیوں کھنی نسا گندو ہو کھوڑے اکھیوں کھنی نسا گندو ہو بولیو کمال ہے سبنی کہانے میں چند کہانیوں ہیں انہو گیتن بھریو کہانیوں جے نکا الگ کریاں انہو وقت میں چاہیی نتی سگا تو ٹوٹل گھنیوں کہانیوں موسیحر کے بیچے ہوئے کہانیوں چھپجن کھپن جکلے تھوڑیوں آہن تکہیں بھی شائریہ جو مجموعے میں سندس جلے اگیاں کے تھے کو اچھے تو نے جے آخر میں یہ کہانیوں ضرور ہوں ان کھپن امداد کہانیوں جو شائریہ جو تو ہوئی وڈو نکاد کہانیوں جو بھوڈو نکاد ہو مو پار ہونکھے کہانیوں تے تنکید گندے جلے بدھو تنہیں موسیحر سمجھو ہی کو جملوں مکھے چاہیو ہائیں تو کہانی ہوا لکھ جے جے کا صدائی سفر میں ہو جے ہی وہ مکھے وہ گال مکھے یاد رہ جی وئی باقی امداد بلکل سادات جے کو آہے شایدو گہری سوچ رکھندر شائر وہ یقیناً عاشق علی ہون دو عاشق حسین ہون دو آئیں آئیں خدا کرے باقی سادات ابھی جے کے آہن امداد دادو بے ضرر سادات ہو انتہائی بے ضرر سادات ہو ہونے کے ورہن کو نہیں دو ہو ہونے کے چون کو نہیں دو ہو ہونے کے چون کو نہیں دو ہو ہونے کے آگیاں ودی کے کھا کچھ پھرے کون سگند ہو جے پھر جیو ہندو ہو تا گوڑ کون کرے سگند ہو آئیں سندس انہیں بے ضرر یہ کرے منجی کڑی خواہش آجو بانپوری آہے تکاش ساونت آئیں وجدان آئیں سندیہ سگد سندس باقی تخلیق بھی تے موجود ہو جے ہا تخلیق آبھری ہو جے آس آبھری ہو جے تخلیق تخلیق ہونتی ہے بے مہربانی بے مہربانی عدی نور علودہ شایطان تمام جامیت تساہ خوبصورت امداد جنہیں ساول سدینہ آسین بلکہ ساول سدینہ جو نالوی انہ کے جکو ملیلہ ہے وہ سہر سائب آئی انہ کے پہنے گھر میں سڑین دی ہوئی آسین جنہیں انہیں گھر جے انگڑ میں ویندہ آسین تا یہاں تا ساول جا پڑھلا ہوندہ یا جانی جا ہوندہ سو ادی نور تاہاں اکڑی گال کئی تا امداد اکڑو بے ضرر سادہ تھو پڑھا اشک تو ہنہ ضرورت کھاو دیگا کہیا ہاں وہ جیند سندوں تک کے محفل میں سہر نہ آئے تاہ ہنہ جو اندریوں آشک جو جاہا تھی اندوہ مختصر وقت ہے انہیں کرے آؤں صرف ایت ایت رو چاہوں دوست ہے اگردہ فے سہر صاحب آموں کے پان بودھائے ہو تاہ اور سندیہ ستے محفل میں امداد جی جہاں تیری یہ نظر ہے میری جاں مجھے خبر ہے امداد جی نظر جتے ہوندی تاہ سہر بھا جائی چاہو ریکوڈڈ گالہ ہے تاہ آؤں انہیں جن نظر جو پیچھو کندیہ ستے دسان انہیں شاعر کے پسند کیڑا چہرائیں سو بہرحال ہی سیشن تھوڑو مختلف اسیں کندہ سیں جی بیسی پہ جی زندہ صدا حیات امداد جی ہوا دی گالیوں کندہ سے جن میں فرینک بو ہون دی ہوں چھاکڑا تاہ امداد میں جی کا سنس اف ہیومر ہوئے ہو وہ تک کہہ رہ جو ہیں کمال جو ہو آؤں دوست جی کہتے ویٹھائیں وہ سب امداد جی گالیوں کندہ پر ہکڑی مختصر گال ہے جی کا آؤں بکرنے چاہیں دوست چھاکڑ دا دلچسپ ہے بے حد امداد میں جو دوست ہونا جی اسیں دل میں رہن دا اسیں تب امداد جی گیاں ہیں کلو گانوں ویٹھے جھونگا رہے ہو جو کو تھوڑو مزائیہ ہو مجھے یاد گریہ ہوں تاں کے بدایاں تب امت الائین جی میں ولگرٹی الائی ہے جی جو ذکر اتنا تو کرے سکجے امداد اساں ساں گردہ ہے تب مو گانوں ویٹھے جھونگا رہے ہو ننڈا میں تھوڑویں ویٹھو کوکو لگو تھے ہی کوکو کیل یہ تھوڑی ہے یہ انہ تاریخ کے ساں ہے ہانے والی جو کو امداد انہ کی بیو مفہوم دائی چھڑی ہو تو آؤں تاں کوکو لگنہ تے پہ روانہ تاں ننڈا میں تو روئیں کوکو لگو تھے ہی مجھے چھے نہ گائے امداد سوری لو نہ کلپس پہیوانوں نے جوں امداد انہ کی مزائیہ کیے بنایا ہو درویش بودو یہ تنجلہ تھے ہی ننڈا میں تو روئیں ویٹھو کوکو لگو تھے ہی ایدھے جو چند تناہیاں جو نیہاری موکے ماوی الوقت تناہیاں جو پکاری موکے ایدھے جو چند تناہیاں جو نیہاری موکے آؤں سمجھاں تو تہیے نہ میں فلم میں جنہیں شیر پڑھنا کھاں پی رہی ہوں ادا مصطفیٰ قریشے کی ویلکم کم دوس چھاکانتا ہے سہر گلوکی کلاس وٹھن لے ونہو لگے سلیہ وٹھ جا مصطفیٰ قریشی صاحب آدینور اللہ داشا گیتن بھرین کہانے جو ذکر کے ہو اسا صرف کلاخنگ میں آدینور اللہ داشا آئین اسا آئین میڈم سہر صاحب آجی خواہش تھی مصطفیٰ قریشی صاحب جکرے ہیں اسا جہنے شہر میں رہن پیا چھاکانتا ہونے جہ زندگی جو ہکڑو دائر ہو آدینوربینہ جہنالے ساں ہیں آئین ہونے سب نی کے بودی خوش ہی تھیں دیترے ریڈیو ایدر آباد سیونٹیز میں جہ کے گیتن بھرین کہانی ہوئیں انہوں میں ڈرامیٹک پورشنز آدھا مصطفیٰ پڑھے آئین پروڈیس کے آئین آئین ہونے جہاں گیت ایم بی انساری صاحب غلان ابی عبداللطیف ہے انہیں جو تذکروں وقتی حلی کندس جہ کے آدینوربینہ گایا ہیں جہ کے بے پناہ خوبصورت ایوارڈی آفتہ انہامی آفتہ ان پرسیں چاہیوں پہا مجھے دل پر چاہے پہتا ہوں تاج جوہے صاحب جن گزارش کے آئین پہجی یاد گیرن ساں آہا جہاڑو مختصر گالی ہونجے کہ آہا جہاڑو کندہ ایدر جو چند تناہیاں جو نیہاری موکے مووی الوقت تناہیاں جو پکاری موکے آئین داہاں سمجھی دی دوائی موکے دلی دل میں چون لڑکنجیاں رکھ سارا تاہاری موکے آئین آؤں کا یاد تناہیاں جو بھی ساری موکے امداد کا یاد کونے انہیں جو کچھ یاد گیری ہوں تاج جوہے صاحب ادھی ماتاب ادھی لور فاطمہ حسن ادھی سیر مصطفیٰ قریشی اہمیہ دوستو امداد بنا کے شک شبے ہنہ دو رجو تمام وڈو شائر ہو پر ہنہ دو رجو وڈے میں وڈو شائر ہو سندھی جدید شائری جہیں کشن چند بیوست کا سفر شروع کیوں آئین بیوست ستھ جا شائر ہوند راج دکھائیل حرید دلگیر پر بھو وفا پو نارائن شام شیخ آز بھا اڑا شائر پیدا تھے آپ جن سندھی جدید شائریہ جو کینواز آئین کائنات بدلے شدی آئین انہ میں جے کسند ساتھا رہی ہوا نیاز و مائنی تنویر شمشیر کھانوٹھی امداد اس سے نہیں تھائیں پر تمہ کے حیرت ہی آبتھنی تو یہ سب بڑا شائر جنہیں اسی انہیں جی شائری پڑھوں تھا تو نیاز امداد کا مختلف ہے استاد تنویر کا مختلف ہے آئین شمشیر کا امداد مختلف تو لگے چھاکانوٹھا جے کھرے کو شائر پانجو ڈکشن لبو لہجو نہ تو جوڑے تو وہ وڑو شائر تینو تو سگے آئین انہ دورہ میں ستھوارے راکے میں امداد جنہیں ڈٹھو ہیڈا ہیڈی وڑی یلگار جدید شائر انجی آئے تو ہنے پانجو نو لہجو تخلیق کہو جن جو تمہ امداد آئے رول ہنے جو ایک لو مثال آئے جن کے پڑھی یا جن جا شہر پڑھی الیاس عشقی امداد حسینیہ کے پہرین جدید شائر آخری جدید شائر سنیو آئے منجی امداد حسینیہ ساہو پھر ہی سنجان پہ پرائمری خان وٹھی بیت وائی کلاسی کی شائری پڑھی پر آؤ سمجھان دو مکھے جیس مجھو زین مکھے گدایت ہو ستر میں میٹرک پاس کرنے خان پو اکہ طرم ٹریچرز ٹریننگ کالیج سکرن میں مہستری جی ٹریننگ اس وی کورس کرے رہے ہو ساہین راشد مورای پی ٹی سی کرے رہے ہو آئیں میر محمد پیرزاد جو زرائی کالیج میں آفیسر ہو تا راشد محفلو تین یونے تی کم میرے گیت کے بودھے پنجاز سالت آئیں پر عجب مکہ لفظ بلفظ یاد ہے موتی این رول تو موتی این رول چالائے نیری دھنڈ میں تردڑ کمل بڑن آؤں جھلیا تو جھول تو موتی این رول ہی دل باہر آنگے روئی پوندی لفظ تھوڑا ممکن آتے ہٹھ باتی دی باہر آنگے روئی پوندی ہی مونجی دل موت نشے نٹھول تو موتی این رول باہر گھٹیا میں آہ کو جوگی این ویسہ میں دروازے کھیت کھول تو موتی این رول اچ اچ انگن میں آؤ تو سرہی ہوا میں بھی اچ اچ انگن میں آؤ تو سرہی ہوا میں بھی اچ اچ سچک گول تو موتی این رول آوارہ بادہ لنجے پوٹیاں کیڑو ڈھوڑ بو امداد آہے رول موتی این رول تو ہکڑو شائر جو کوئی پنجاہ سال آگے انہوں جو شائر بدو ہو جئے پنجاہ سالانت ہے اوہ شائر زینطہ نہ محسار دے تو چاہ اوہ شائر تمہاں اسان جے دل انتا محسار جی سگے تو نام ممکن اے امداد اسے نہیں وہ شائر ہے جنجی چھاپ سدن تائیں اسان جے دل تے رہن دی امداد جنجی چھاپ اسان جے دل انتے سدن تے رہن دی سیکیٹری جنرل سندھی عدبی سنگت معروف دانشور اسان جے شائر اسکولر تاج جوئیو صاحب جن پہنجی یاد گریوں بیان پہ کہوں دوستان کی گزارش ہے تا پہنجی یاد کہاں امداد اساں وابستہ ہو جی تو ہوا ضرور اسان کے بدہین آؤں امداد ساں جنجی بہت پیارے دوست اسان جے جانی ہے بیدل مسروس آئیں جن کے گزارش کندوست اسان سکرڈ سٹیج دیا چیفیان جناب بیدل مسروس آئیں جن آئین وڈی مہربانی بیدل سائیں ایو چنگ چارن امانت تھے ایو چنگ چارن امانت تھے مطانس تیرہ سوابیوں کری کے صداوں آؤں دوستان کی گزارش کے آنٹو تا پہنجی یاد گری جو مختصر سفر آئین گلہ باہن گلہ پرتو جہو بکارون جاہو لباہن سہرگل صاحبہ کی گزارشتہ پانا چند یقین انت امداد جی شاعری امداد جی کو کچھ بھی ہے یاد ان کھا شاعری ہے تائیں پہنجو سفر پیش کندی ہوں محترمہ سہرگل صاحبہ مہربانی نسیر صاحب ما یاد گریوں پیش کون پی کریا ما امداد صاحب جو ایکڑو نزمہ ہے جن کے انگریزی میں ترجموں کہے ہوئے ہو اٹھیک ہم لو نالے نظم انہ کھے آؤں انگریزی میں پیش کندس سندھیا جو بسٹو انہ جو شروع یہ تو تھے وقت رات آہو ہنی باتر جو زہری خنجر دہر جسینے بیدار میں قبزے تائیں چین پہنے لے چین پہنی کے نیز تارک سوگے کینے کی نیزی مجھ سے پیش کنف کنیسی مجھ سے پیش کنف نیزی مجھ سے پیش کنف کنیسی مجھ سے پیش کنف موسیقی 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 And who knows whence the intoxicating, agitating, lively and dozing estates of a dancer sobbingly ended up in jail. And who knows whence the lively colors went to slumber. The pith of fragrance burst embraced. The obnoxious odor of gutters completely overran the roads. How could one live in such a darkness and who knows whence. And who knows whence the cup bearer's sparkling eyes shone with tears. And who knows whence the cup itself divulge the wine. An executioner was the night. An executioner was the night sucking blood throughout the night. A murderer, an outcast and rage was the night. Tyrant, eloquent and venomous was the night. No one to weep, no one to cry. None was there to mourn the death of the city. The city was dying. Who would give the lost bath to the dead city with the holy water of Zamzam. Who would sleet it into the coffin made of holy cover of holy Kaaba. Who would ornament the dead city. Who would sobbingly kiss the forehead to the dead city and bid the farewell. Who would give a lost glance to it. And who would set aside the locks from the chilled cheeks. And who would put a wreath over it. And who would put a wreath over it and who would burn the incenses over it. And who would sing a pensive song to arouse a pensive mood. Who would respectfully bow his head over it. There must have been a sympathizer or a friend of the dead city. There must have been a comrade. A boon companion of the dead city. There must have been a beloved or a darling of the dead city. There must have been a symbol or the lover of the dead city. There must have been a lively smile of a child of the dead city. There must have been a malady of the lullaby of the dead city. Chilled and furious winds knock the doors. Chilled and the furious winds knock the doors. so that the Addison would join the morning session of the dead city and some shrieks should include the celebration of the hell the hearts of the hearts Baghdad was plundered by Tatars hooves of horses hopped over the head of sin hooves of horses hopped over the head of the sin Jamila's enchanting eyes were completely devoid of tears and smiles the chest Congo of chest was bleeding red and giants of atom were showered over Hiroshima the ambitious damsel was divorced and vivacious young Kennedy was shot dead the lotus lamps of Taj Mahal mourned for the dawn and after the moon was taken out of flower dell and was shackled in the chains then was hanged the ropes on the tallows of galaxy and thence the mind was lowered down into the coffin of memory the ebb of every committed lover the last few lines and they're very powerful the ebb of every committed lover the blame on every true lover the charge on every loyal lover are same and analogous we all are blamed thank you thank you very much مہربانی مہترمہ سرگل صاحبہ دوستو سنجی محفل میں انتہائی اہم حسدی ہوئن جن جنالا مکہ چند تھا یا مجھے آئے سائٹ صحیح ہے جنالا نظرو بٹھن دو سنجی محبوب شخصیت میں سنج شمز جافرانی ساتھ تارف جمہ تاج کونن ادھی ڈاکٹر فہمیدہ حسین ادھی انیس میمن بلکل اسنجی پیاروں بینروں سنجی نندپنو نن سنکر گزریو ہے ادھی سلطان وقاسی نصری نظم جی حسین شائرہ پروفیسر سلی میمن صاحب دو دو چانڈیو صاحب حافظ احمد دین انڈرڈ نصیر اجاز صاحب ادھی حسینہ میمن شہناز راہو گلبدن جعوید مرزا صاحبہ حدراباد خائن سانجی شیوہ شہناز شہباز کمر شہباز صاحب جی جنیانی امداد بلوچ سبینہ کمر شہباز جی بلکل امداد بلوچ اینڈاکٹر شیر مہرانی صاحب دنظر پئی زیا عبدو صاحب راشد لکمیر صاحب حسین جی عبداللکی مرشد جفزند عمر اقبال جیڑو سانجیو نوجوان شائر ای بی لا شایری صاحب سیما چانڈیو حسین بھابی بینا مسرور عدی سیر جی نریبین ایتیا اسماعیل سابیہ سانگی محمد علی تھلو بیدل مسرور صاحب اکی چیم ویلکم کیم زرار پیرزادو اسی جلدی جلدی حلن دا سییں چھاکنڈ تا اسانجیو نظر امداد جی نظر آئے جی کا نظر پاؤن دی ہوئی تا کینتے پاؤن دی ہو کہ جی پیرن تی پاؤن دی امداد چاوے تو تا چھا تا ریدم ایک قدم قدم آہیس چھا تا ریدم ایک قدم قدم آہیس پکا سا پیر میں پدم آہیس اگتی چاوے تو تزرد حتم جلل کلم آہیس کلم آہیس یا علم آہیس ہائیو رول ہائیو امداد مکھت مرکت چشم نم آہیس مجھے دل چہتی تا اسانے پروفیسر سلیم محمد صاحب جن اسی لائف لانگ گرد میفلن میں اتھا ویٹھائی ہوں علیہ جی کترین میفلن میں امداد اسانگی سٹیو اے لفزن سا کہ یادگیریوں کیڑیو گالیوں جن میں زندہ صدا حیات امداد اسان کے نظر اچھے اسانے محبوب دوست پیارو دوست اسانجو پروفیسر ڈاکٹر سلیم محمد صاحب اسٹیج تے ویٹھل موزز ہستی ہوں اے مانایتا مہمانو امداد اسا وہ جو تعلق ماہ سمجھانت ہو تہتے جے کہ ویٹھل آئن حال میں اسٹیج تے انن سبنی کا پرانو تعلق آمج ہو با اٹھن نون سالاں جو اس سن جونسٹی جے اولڈ کمپس میں رہا داز ہوں انہیں جے پہنے ہیں کڑی ہاسٹل ہوں دیوی میرن جی ہاسٹل انہ کے کورٹ پہ ہو وہ ایک پولیس لائن ہے سن جونسٹی ہے جے وچہ میں اکڑو خالی پلاٹ ہو انہ تے ٹھائل ہوئی غیر کانونی ہاسٹل ہے ہی کچھ عرصے کھاں پہ ہوا ہاسٹل ڈائی ہوئی انہ ہاسٹل میں گھنوں کرے جے کے مختلف شہرن مختلف گوٹھن کھاں آئل سرکاری ملازمہ وہ انہ ہاسٹل میں رہندہ انہ میں شمشیر الحدری براندو شابان بخت براندو این بیاب کے طرحی عدی براندہ این ہر جمعہ دی چھاکن تے چھنچر آچر تے موکل تے موکل ہوں دیو ہر کو پینجے پینجے گھر لیو بھی دو ہوتے سب چھڑا رہندہ ہر جمعہ دی اتے سندھیت بھی سنگت جی گر جانی تھی دی ہی جے میں بین سنگت امداد حسینی بین دو اے ماب پینجے پہ پینجے پہنے بہا سنگت ان گر جانی میں جی شریک تھی دو امداد ترینکھائی مکہ بین جے کے بوتے عدیب شائر آل میں دا انہیں کھاں طبیعت میں شکل صورت میں اتھن وین میں پینجے انداز میں بلکل مختلف منفرد نظرین دو ہو ماں گھنے ڈیگ میں کون تھو انہیں مار گو ٹن واکین جو یا ٹن دوران میں جڑے امداد اساں تمام گھنی لہوے چڑ رہی اساں بہزار پنجبے سندھی اکیڈمی دہلی جی دعوت بھارت ویاس ہوں یہ پہرے دفع ہو جو پاکستان ان کے چوڑن شہر انجا ویزہ ملیا اساں جو جو کوب میزبان ہو وہ سینیٹر ہو راجہ سبا جو میمبر ہو سندھی اکیڈمی جو وائی سیئر میں ہو شیلا ڈکشٹ ڈیلی جی ودی وزیر ہوئی انہ جی دعوت اساں ویاس ہوں تے کرے انہیں جے کرے اساں کے چوڑن شہر انجی جی ویزہ ملی وی انڈین میں اساں کے چوڑن شہر گھمایا ویا امداد اساں سا گد ہو سہر انہاں وقت ریٹائر کون تھی ویس انڈ یونسٹی میں پروفیسر ہوئی سہر اپلائے کے ہو این او سی ایساں کے انہ زمانے میں وٹھنی پہن دی ہوم ڈپارمنٹ کا جگہ سرکاری ملازم ہوں دا آسوں این او سی کا سبلائی ساں کانم بلدیو نلائے دکڑڑ گھنی کرنی پہن دی جگہ لسٹ وی چھٹی جنہ سی وی آسوں انہ چھٹین جنہ میں سہر جوب نالو پر سہر کے این او سی کون ملی سہر کراچی ائرپورٹ تے امداد کے چھڑن آئی ہوئی تاقید اب کہیں یہ تینے جو خیال رکھ جو انہیں چھڑن دین میں کل ہکڑو مشاعروں تھیو جے پور میں کل ہکڑو مشاعروں تھیو جے پور میں انہیں امداد پہنجی شائری پیش گئی بین شائرن پیش گئی کمر شہباد صاحب کمر شہباد صاحب اسان جے وفت جو اگوان ہو چھٹین جنن کے جن میں کو باراکھن خواتین بھوئیوں گڑو بٹی حلن یہ کریں اٹھے وگے فنکشن آئے ہاں نے چھٹین جنن کے تحاکین گڑو بٹی حلو کو تیار پیو تھے کاخاتون تیار پیو تھے اسی بس میں ویٹھا ہوں بین جو انتظار پیو کہیں دعوت میں ویٹھا ہوں ہوتاں موٹا ہوں گھنہ جے کے ان سے دعوت چھرے نہ لائے تیار کونہ ہاں نے وی جنہ بس میں ویٹھا ہوں سورہ جنہ میزون تے ویٹھا ہوں دعوت شیراز میں تا اکڑا ڈاڑو ڈکھیوں کا مون دو پو کمر شہباز صاحب یو زمو مون جو لگائے تا بابا تو جے کو آسوہنن کے مہربانی کرے وقت تا تے کمرن ماں کڈندو کر رہے ہیں وری دعوتن ماں موٹن دیو کڈندو کر تا آندازو لگائے سگو سگو تھا تا موسا چاہ آل تین دو اندو انسائکلو پیڈیا شاہ لطیف شاہ لطیف بھٹائی چیئر جو اکڑا پراجیکٹ آئے جو کو ڈاکٹر فہمیدہ حسین شروع کہو پر فہمیدہ سالکھا پو سندھی لینگویج اتھار ٹی میں لیوئی ہے ماں ڈائریکٹر تیوس پو ان پراجیکٹ کی ایسا آن جاتا ہی ہے لائیو پیا آسان جے ایڈیٹوریل بورڈ میں امداد حسینی صاحب ہو امداد حسینی صاحب کے تمام آسان جے جے کا انسائکلو پیڈیا ہوئی انہ میں انہوں نے جے تمام گھنوں تمام گھنی کنٹریبوشن آئے ہکڑے دفعے کے فنکشن میں آسان جو ساتھی ڈاکٹر رحمان گل پالاری انہیں ہکڑے انہیں کھا آگے فنکشن میں امداد حسینی صاحب کا گال چاہی پالاری پالاری ہو پنجے خیال جو مانوں انہ بے ہکڑے فنکشن میں امداد حسینی صاحب جے انہیں چیل گال جو جواب دنوں ہوا گال امداد صاحب کے کانوانی بے دی امداد صاحب مکھے گڑو خط لکھی موکلو تو ماں تاں جے ایڈیٹوریل بورڈ تاں استیفادیاں تو چھاکان تاں جے پالاری صاحب فلانی فلانی گال چاہیا ہے ماں بنت انڈین کھا پو سائی وٹ گھر ویس موچو سائی پالاری جے کا گال چاہی تو پالاری کے وٹی تھا جو پالاری تاں گا ماں فی گھرندو پالاری ماں فی گھرن اللہ تیار آئے پر پالاری جہیں حوالے ساں ہوا گال کہی آئے چاہی نا بابا آؤں کون بس ماتاں سا گد کم کم مجھو کندہ ہو کیوں کون ماتاں آؤں کے جے کریں جے پور میں کچھ میں کھنی ونجی سا کہاں دو تہتاں مجھے کچھ میں کھنی ویندو سا ہے پو جانے کو والم تیار تھی ویندو تو ایڈیٹوئیل بورڈ جا سیں کچھ میمبر بے ہی انہ تے کے ریبیو کندہ آس ہوں ہی ماں امداد حسینی صاحب کے انڈین میں جانے ریبیو کندہ آس ہوں ماں گھراں کھنی ویندو سا جوڑی اسی ہوتے بہی کم کندہ آس ہوں اے شام جو بین دے مال ماں سائی کے گھر پہنچائے ویندو سا تا انہ دوران پہنچے نینڈپنڈ جوں گالی ہوں کہتری بودھائیں دو رہے ہو خاص طورتے بودھائیں دو تا سا جے گھر میں شیدیانی ہوں دیوں جے کہ کم کندی ہوں ہیں انہیں جی بولی ہے بابت ہے انہیں جا جوئے جکے گیچ لالا گائی دیوں وہی پو پان کریں کریں موڈ میں ہوں دو تا وہے بساں کے گائے بودھائیں دو این شاہ جے بولی ہے تے جے کا قدرت ہے جے کو کمال امداد حسینی صاحب کے حاصل ہو موڈ پائیں جے زندگی میں بھو کو اڑو شخص کون دٹھوا جے کو انہیں جی بولی ہے تے اتری اتری قدرت ہے کمال رکھن دو جے کلچر ڈپارمنٹ بارن مکھے کڑو پراجیکٹ نو جنہیں فیض جی سو سالہ سالگراہ ملہی پہ بھئی پیسو جام ہو زرداری صاحب جے کو آسو صدر ہو انہیں سندھ سرکار کے تمام گھنا پیسہ دینا تو فیض جے سو سالہ جشن کے تمام سٹھے نمونے ملائے پیسہ دینا تو فیض احمد فیض جا لکھے کتاب اے فیض تے لکھے کتاب جے کے بائن انہیں سب نی جو سندھیے میں ترجموں تھے انگر جے اسا بن سالن میں سورن کتاب ان جو ترجموں کر آئے ہو اے ہکڑی گالتے اچھے سوئی اٹکی پہی تے فیض جے شائریے جو سندھیے میں ترجموں تھے انگر جے اے وہ ترجموں کیر کرے سکے تھو سب جی رائے یا ہوئی یوکم امداد صاحب کرے سکے تھو یوکیر کون تو کرے سکے امداد صاحب کے کترائی دفعہ چاہے اس ہوں ارز کے اس ہوں امداد صاحب تیار کون تو ہکڑی رات اسا ہکڑی دعوت رکھی خاص مقصد اللہ ہے جہ میں مظہر جمیل مسلم شمیم آغا سلیم صاحب منظور کناصر جگہ انہوں کلچر جو ڈائریکٹر ہو اسا وہ محفل رکھی ہکڑی انہوں میں وٹھی ویاسوں انہوں نے لائے بمکہ ہدایتوں ملیوں تین جو خیال رکھ جو انہوں نے ایسا کہ خیال رکھوں کو نہ ہو چاکانے در جے کہ خیال رکھا ہوں تو اسا جی گال جو کو آسو قبول کو نہ کرے ہاں اسا ہوں نے رات سائیے کے بیہارے گالائے بولائے کھارائے پیارے یہ تے کہے سوں تے جو ترجموں جو آئے سو امداد حسینی صاحب کن دو اے امداد حسینی صاحب جو کو ترجموں کہے وائے ما دعوان ساں چاہاں تو تو یہ ترجموں کو انہیں فیض کے بیہر تخلیق کہوا تان سبری جی بہر با جو صرف ہکڑو جملوں مو جھٹے ہوئے ہے امداد حسینی صاحب جو تان سا امداد ہے کہ کھارائے ہو وہ تو آہستی کیا سا چاہے ہو پر اسا امداد ہے کہ پیار یو کیلے سٹھا جبلو ہے اسی دوستان کے گزارش کہیوں تھا تا پہنجو یاد گیریوں ظاہر ہے تا ہاں وہ مختصر آپ آوارا انہیں سب گالائیں دا نہ تا امداد چھاک کریوں بھریا پہ آئیوں امداد جل ہے میفلوں سان کے کپن وڈیوں وڈیوں امداد آتے گالائیں جل ہے امداد جے کے پہنج دورے میں آخر میں جے کے پہنجو ملاقات ہوئے ہیں جن سنف نازک سا سمینہ میں منبہ ہے جے ٹیمائی مہران جو ہی مہران نمبر امداد جے کو کڑی ہوئے سر بھا بھی دیکھا رہی ہیں دی سمینہ جے محنت ہوں تھے تمام اہم گال ہے انہیں جی نا ٹینیور میں سیکیٹری بھینڈ جاوید مرزا صاحب آئے جے کا اممتاز مرزا صاحب جی نو ہے جو کی محفل میں آئی ہے گزارش کندس تا پہنجو یاد گیریوں ماتا ہے پہنچا ہے گل بدن جاوید مرزا صاحب آئے مہربانی ادا نسیر لطیف صحیح فرمائے ہوتا ہے کڑو منچ کڑے جی لخار لپیٹیو مجھو جی جڑے سپریان سو گھوکے ہو سب کھان پہ رہی تھا آئی تے جی کے اسٹیج دے بٹھو آئے مجھو محبوب شخصیت ہوں مجھو محبوب شخصیت ہوں آئی دے بٹھو آئے مجھو محبوب شخصیتhar جاو قوت فاطر مجھو محبوب شخصیتھ تو مکھے اچڑا میں دیرے نہ کرے تھی جو مونجی بیبی ہے جو ننڈڑو ہاسپیٹل ہوئے انہا جی دیماردھاری لائم کے توڑی دیر تھی وئی انہاں لائم آز رہتا ہیتے جنہیں امداد حسینی ہے جو ذکر تو جے تا سچو پچھو تا مکھے کا لمحلہ محسوس نتیو آج رہا انہاں تصویرہ کے دسان تکو امداد حسینی صاحب اسا میں نہ ہے امداد حسینی کے ٹائم گھٹا ہے میں جیترہو بھی پنجن کھا مدی کے نو ٹھندہ سے پر آم تاہن کے کچھ یاد ہوں ضرور بودھائندہ سے امداد حسینی سامو جو تالک بنہ حوال انسانتھ ہو ایکڑو شائر ہے آرماند کھان آسوے جی دھی جی نسبت سانگھر میں ایکڑی شاندار لائبریری ہوئی تا امداد حسینی جو جلے پیروں کتاب امداد آئے رول پڑی ہو پریمری دور میں تا سندہ شائر ہیترہو متاثر کے ہو جو ماں سندہ شائر اپنجے ڈائری میں رکھن دیا سے ٹانڈن تے ٹلیا پاندھی تونجی پریت جا وچڑیا ہرکے ہیں وچڑی سی کھونین ساں کھلیا توساں نیٹھ ملیا سٹو ڈائی ساہ جو ایڈے نمانے جرے ساں امداد حسینی صاحب امیڈم سیر امداد کے یونیسٹیو میں لٹھو تمام گھڑوں مکو ملیو سانان ملن جو توڑے جو اساں جو سبجیکٹ سائنس ہوندو ہو پر اساں جیس تاہی میڈم سیر جی رپارمنٹ نہ ونیوں اے مائیہ بگال کن دیا اللہ تاہ امداد حسینی جو جکو تصور آئے وہ میڈم سیر جی نالے کھا سوا ساں کی ادھورو لگن دوا اے میڈم جنہیں مہران رسالے جی تیاری جی سلسلے میں ساں مٹ آئیوں تو مو خین محسوس کئو تاہ میڈم سر امداد اساں کی تاہ جی نینن میں نظریں دوا مو خین چیہو بھوئیو تاہ ہی بھئی ہی نجوڑے جکو آئے سندھی عدب کھے جکو بھی دنو آئے تمام آلا دنو آئے بولیے جی لحاظ کھا ساہیں امداد اسے نہیں جو جی ادا نسیر یا ہی زائریہ فرینک تھی گالیوں کن تھا پر ما بھی کڑی فرینک گال کندستو ما امداد صاحب تے جی رہے عدب طرفہ نمبر نکتوں پے نوے بارے ڈاکے میں سر امداد صاحب مکہ چے ہوتا تھا آمو تے لکھو ما وہ آرٹیکل انہ وقت لکھے ہو وہ ہانے پاؤں پڑھا پی تو وہ مکہ آرٹیکل تمام بھرپور لگو گو 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 میں آخر میں ملکے ہو تاہ سر امداد اسے نہیں مجھو جو کوئی اس ہو وہ وڈو بھا بھی آئے اسا جو روحانی استاد بھی آئے پر اسا جی رازتان ساہیڈ ہی بھا آئے تاہ امداد اسے نہیں صاحب اسا کہ یہ موقع دنوں تو اسا ہو نسا پہنجی دل جی ہر اقال کرے سکنا ایک ہوتما جی ترو وڈو شائر ہو اترو وڈو عظیم انسان ہو چھوٹا ساں کہ تمام گھڑوں موکیوں سانس سکھن جو کھیس لیسن جو ملیو ہو ساں جیتنی رسالن دھا ایڈیٹر بھی رہا سیکٹری بھی بورڈ جا رہا ہے توڑے جو انہ دور میں آؤں تے نیس پوئی بسانن ملاکاتو رہا ہوں مہران جا ایڈیٹر رہا ہو جن جن سنفتے ہنن لکھیو فکشن ہو جے نسری ادب ہو جے شائری ہو جے سندن چوڑوں دو ہو جے کو شائر آئے مکالوں بلکھی سگے تھو مضمون بلکھی سگے تھو کہانی بلکھی سگے تھو پر کہانی کار ہے نسر نوی صلاح شائری کرنے پر مشکل فرنائے تا امداد اسے ہی ساپ جی جے کاما گال کرنا چاہیے داستو ہنے ہمیشہ سندو کے لنوں ہنے قدم بیاسا ہونے کے نڈٹھو تو ہنے تقاضہ کہیں ہو جے کا ادارن ماں کہیں کرسی ہے جی تقاضہ کہیں ہو جے پر ہنے جکو جکو سندو کے لنوں ہنے ہمیشہ سندو دھرتی ہے جے ہر مسئلے تھے ہنے ہکڑوں مزاں ماتی کردار نہ صرف ہنے کلم جے ذریعے پر ہنے زاتی حوالے ساپ جے کہ مانو ہنے جے ویجھے رہا ہنے ان کے لیٹھو ہنے پانا تمام گھنا مزاں ماتی ہویا ہنے سندو جے مانو ہوتے ہنے دکھیوں وقت تو نہ رسی سگندہ ہوا تا اڑے حساب ساں اساں جنے جنے جے کہ پروگام کندہ ساں سی میڈم سہر کے آدھے نوے بارے دھا کے میں اساں دادو میں کلو پہنجے والد صاحب ساں جے کلو پڑھو پڑھو تا موں کھین روکیسٹ کے ہو سر پانا بھی حلیہ میڈم بھی حلی تا اتے بسا نوٹ کے ہو تا سجو جکو اسا جو تر ہو سرف انے لائے ہوا تا سر ساں بہ لفظ گالہ ہیوں سر کھا آٹو گراف پڑھو یا ہتے جرہیں بساں ہدر آباد میں جام شورے میں موسیقی 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 مجھے بہت پیاری بھیڑنے محترمہ ڈاکٹر شیری نارے جو وہ مکہ اکثر بدھائیں دیئے جو پرسنل فائل ہویا جتے پانے اہم ہو دیتے تکیڑا شیخ ہے ادارہ جا چیرمن تیزہ گن تھا کیڑا جا وزیر اعلیٰ منہ آکے ہوئے یہ اکڑا راز ہے ایتے شیخن جو پردو آیاں نکبو گرو گرد مجھے پیارے دوست غلام محمد میمن میجر دوست اسان جو ظلفکار مظہر پوچھی چکا ہے جے کہ امداد سینجی شائری کے پیش کردہ اہنا وقت آؤں امر پیرزادو جے کو امداد سینجی سب بے پناہ ہوئے جو رہے ہو امدادو نے جے کترنی کتاب انتے ریویوز لکھا این انور پیرزادو تسان جی جان ہے ہی انہ جی جان اکرمیتی ہوئے امر پیرزادو محترم دوستو اسان جو نہیں کہیں وڈے شائرہ تے آٹسٹھ تے گلائوں تھا تا گھڑوں کرے مجموعی انداز ہمیں گلائوں تھا انہ کرے انہ جے شائریہ جوں وہے خوبیوں پسمنظر میں ہلیوں تھی انہ جے کہ وہ بھارن جی ضرورت تھا ہی تے ڈاکٹر شیر مہرانی آئے انہ جی یادت آتا ہوں کہیں ہک آرٹیکل تے رسرچ پیپر کندوا 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 ہک نظم تے رسرچ کندوا جاوید شیخ ہی تے ویٹھوا انہیں امداد جے کترینی پاسن تے روشنی ویدھی آئے سو اجو ماں بہتے امداد حسینیہ جی شائریہ جی کائنات جے کترینی رنگ آئیں کترینی پہلو آئیں کترینی پاسا آئیں جنتے لکھی سکجے تو پر ماں صرف انہ جے ہک پاسے تے روشنی ویجن چاہیں دوس وہا ہے امداد حسینیہ جی شائریہ میں امید پرستی شائر کیفتن جو ترجمان بھوندو آئے ہکا لیا دکھاں تکھلی کی اظہار وسیلے تاریخ نوی سو بھوندو آئے کدیں کدیں کیفتن جو اظہار کندے اداست ہیں دو آئے کدیں حالتن جی جیان جو تین آکاسی کندو آئے پر ہکو شائر سماجہ کے آئینوں دیکھارین دو آئے ہکو شائر سماجہ جو گائیڈ بھوندو آئے تسما جاکے ہجن کی انگھر جے یو بھ شائر پانجی دانش پرانی سوچہ ساں تکھلی کی سگہ ساں بیان کرے سگندو آئے انہ کرے شاہ لطیب بھٹائے جی شائریہ میں فنی سونکھاں سوا زندگی جا فلسفہ این زندگی گزارن جو دان این فرد جو کردار اب سمجھایا لوندو آئے حالتن کے دیوں خراب ہو جن بھلی کا امید نہ ہو جے کا چرپر کا سیاسی تحریک نہ ہو جے کدوب ظلم ہو جے کو جذبوں نہ ہو جے پر امداد مایوس نہ تھے ہو ہر حالتن میں جست جو جو سڈت ہو جے جائیں کہ انہ جو اسلوب ہیں فنی خوبصورتی انہاں دلکشتی بنائے تھی چکی تھی چکی تھی چکی تھی چکی جاب تھینی ہوئی ماجرہ تھی چکی ہر ستم تھی چکو ہر جفا تھی چکی ہر ڈیے جی مخالف ہوا تھی چکی اپتدا کا کریوں انتہا تھی چکی اساں ڈیٹھو آئے تو اساں جا پرانا سیاسی لیڈر ہے کارکن توڑے سیاسی حوالے ساں مترک دانشور دیب مایوس تھی وہی رہا ہے وہی ماجرہ جی نوستیل جی آما نتھا نکرن رگو ماجرہ جا کسہ بدھائیں دا حال ماں مایوس مستقبل ماں ناؤمید نظریں دا ماجرہ میں خوبصورت خواب دسندرن وقت وٹ مستقبل جو کوب سپنوں نہ ہے نئی او نوجوانن کے اتسائن تھا اینکا ایندل وقت جو انتظار کرن جی صلاہ تھا جن ایڈی حالت میں امداد حسینی ہکا تھدے ساہ بھرن کھیب مسبت عمل تو سمجھے این چاہے تو کجو نہ کج کجو نہ کجو کجو کریوں یارو ہکڑو تھدوں ساہو ہی بھریوں یارو یہاں گری چپ چپ نہ رہو کجو گالا ایو پتھر تے شیشو اچھلا ایو بے مقصد زندگیہ کھاں ہو سکت ناراض تو رہے این زندگیہ جو زیان کھے ستائے تو دین کجو بنائے رات کجو بنائے جے کدیں حاصلات کجو نائے ہوں تہرک کے حیات یہ جی علامت تو سمجھے ہوں لکھنہ کے عمل تو سمجھے بس کرے ویہنہ تے شدید احتجاج تو کرے دین کھے رات کن رات کھے دین کھرنو دین کھے رات کھرنو جے کدیں بس اہائی آہے زندگی پوتا جائی آہے اساں وٹ وڈن انقلابی سیاسی تحریکوں جے انہوں دا میں مانوں کجھ نتاکن کہیں موجزے جے انتظارہ میں تھا رہے ہیں جیستہیں کو وڈو انقلاب ناچے تیستہیں ہر مصبت عمل جی مخالفت داکن پر انداد وٹ انقلاب جو تصور زندگی جے روز جے مسلن لائے کجھ کرن باہے کہیں بیمار جی دوائیں مدد کرنا ہے صاف ماحول پانیا لائے جستجوب آہے نیانن لائے تعلیم جو بندوبستہ آہے وہ تعلیم سہتیں محولتے زور تھو جے یہ سب کان لائے کہ انتظارہ جی ضرورت نہ ہے یہ لاغی تو امدلہ انکوشش آہے جے کا ہر باشا اور فردہ کے کان گھر جے یہ وقت جے حکومتوں تے زور دیاں گھر جے تدہیں تو چاہے تو صاف پانی کھلے لہا ہوا گھر جے صاف پانی کھلے لہا ہوا گھر جے بیمار لائے دوائے گھر جے بارڈیا لائے کتاب تھو گھر جے ہکناو انقلاب تھو گھر جے ایڈی شاعری کومن کے جہرین دیا ہے اتصاہ دین دیا ہے یہ امید پرستی ہے کہ فیض امنت فیض جی شاعریہ میں نظر تھی اچھے اوہ فیض امنت فیض جہیں جو منظوم ترجموں امداد حسین یہ کہہ ہو فیض امنت فیض جہیں چھے ہو دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لنبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے امید تو چوے رات بے گاہ سہی اندھوں داہ سہی خوف این خطرے جو پان میں تھاہ سہی کوب سوہوں نکو ہمراہ سہی پوب ہی ٹانڈانوں جیستائیں جلے جلندہ سے جیستائیں بہلے ہلندہ سے مہتابک بہ راشتی تے ویٹھیا انہ پانجے مکالے میں لکھو ہو تا یہاں امداد جی ہمت اہیں اتسائیں دل شائریہ ہے جے کا ہر خطرے کے مہدئی اکتے ودھانا جو حسلو دے تھی امداد پانجے شائریہ میں سراپا انقلاب آہے اچھو تو امداد جی شائرانی نسیت کے سمجھی اکتے ودھانا ہی زندہ ہو جانا جو سبوت دے ہوں یہ نظم بدھ جو دل جے دیوار تھی پہ تا بھنیوس دل جے دیوار تھی پہ تا بھنیوس جے کنے ٹھوٹ تھی چکیوں اکھڑیوں تا انہوں کے کڑھی دیو کاؤن رگ میں رتو جے نہ تھوڑ روڑے تا انہیں کے کپے چھڑن گھر جے کوٹ جے برج جاں ابھو ابھدان کند جے کو متھے کھجی نہ سگے تا انہیں کے وڈیوس اچھلائیوس باہر آہے کھڑیوں گھومو چھالائے پہری سٹو وچ چونک سٹیوس تنہ میں تاؤں سے جے کڑی ناہے مڑھ آہے تا کبھر منج لٹیوس وقت تلوار تھی پہے تا بھنیوس وقت تلوار تھی پہے تا بھنیوس سو آکھر میں ماں امدادو سے انہیں فاؤنڈیشن کے نئے کتاب آنے جی مبارک تھوڑیاں اے کسلاب تھوڑیاں تا سا انور پیردادوکیڈ میں ترفاں بو انڈا انور پیردادوکیڈ میں ترفاں بو انڈا انور پیردادوکیڈ میں جوں ورسیوں ملائن دا سے کترائی سال ہے پو اساں کے دوستان سلاہ دینی تا ایڈا ہنمانون جی زندگیے کے سیلیبریٹ کا بو آئے انہیں جا جنم دی ہمالا ہے باہن وہاں نے اسامب انور سابجا جنم دیاں تھا ملائن ورسیوں مدارن کے ملائن کھپن سکافت کھاتے کے ملائن کھپے پر امدادو سے انہیں ایڈا دارن کے پر امدادو سے انہیں فاؤنڈیشن دہ مار چھتے امدادو جنم دی ملائن آخر میں امدادو سے انہیں ایک اردو شیر ساں اوان کا موک لانی سرکھرو سرکھرو میں بھی تیری محفل میں ہوتا شاید سرکھرو میں بھی تیری محفل میں ہوتا شاید میری مشکل یہ تھی میں شب کو سہر کہنا سکا مہربان مہربانی امر ہی پیرزاد ہو بہت ایک بھی ہی پیرزاد ہو نمائے محفل میں ہوتا ہے محفل میں ہوتا ہے ناشاد رزوان بہتے مکہ نظر آئے ہو جی کے ساں جا مستقبل جہ حسین تر کوم پیر انجن میں شائرانی خوبی بہت امر بونن میں ہے ناشاد رزوان بونن میں شاملہ ہے آؤں گزارش کندس عدی حسینہ جتوئی کہتا ہے اختصار سامنے جی کا یاد امداد سائیں جی حوالے کے سامنے جی خدمت پیشکن امداد داری شیر پڑھن دو تا گلو گلزار تین دو بدندو تا ما انہی اعتبار میں آیا تا انا تنجھے پیار میں آیا کیمب کم میں نکار میں آیا صرف تنجھے پچار میں آیا نشیلی نحار میں آیا آر پیتے خمار میں آیا ناو تنجھے سنجھے سنجھے پچھا سندری نتکیڑے شمار میں آیا ابھی حسین جتوئی اسلام علیکم سب ان کے مجھو سلام مکہ کجھو ادیک ناہے گالانو مکہ سر امداد جیو یاد گریو جی کے آخری دیہن میں ماں انہ جی حسپیٹل ویس ان کے دو زندہ دلیسان انہ مکہ پہن جو شائری بودھائی انہ جی آواز میں تانگے ودراناتی جیتا ہینا محفل میں سامو انہ جو آواز بودھی مزو مانیو بہو مکہ کجھنا ہے جاونو این جی کے گالی وائن تو ماتانگے گودھائی جیرے ہی کراچی میں شیفت تھی آیا پہری فون شاید مکہ کئی ہو جن تا حسینہ تو گھب رہا ہے تو کھے جکیب ضرورت دو جی مومر للا تا ماں حاجر آیا یا وڈیگال انہ جی ہوئی انہ کھاں پو جیرے ماں حسینہ تو گھب رہا ہے تا مکہ پانا شایری بودھائی جی کھا تا کے مر بودھائی ہی امداد صاحب لی جیسو موسانگر آئی ہے جی چکے جی چکے جی چکے جی چکے جاپ چیلی گئی مجرہ چکے ستم تھی چکے اور جفا تھی چکے بہتان بیٹیو جی چکے جی چکے جی چکے یادگارہ ماشایاں پایی تا ہی رکارت ہے چی ہونے جو آخری جاکے گالی واین جاہ جاہ ساملیو باللہ موسیقی 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 انقلابی نظمن کھائیں درد سامپر وائن Enjoying سما جاتے تیز مضرر کیا ہے کتھے کتھے ہمیں آدرشن میں خوابن میں جھونگا رہا ہے جے کوب آلہ شائر جو گنتہ لکھائی جے کہب آلہ شائر جا گنتہ لکھائی سک جن تھا انہوں نے الگ نمو نے لکھی پن سک گئے تو پر حکرگال صندوق ہر شہر صندوق ہر شہر جے ہر سٹ میں پدریہ ہے جہاں کھے اسے ہی کا مادرن شائرہ تو رہا پدرو کرے تھی ہوسندی بولیہ جو اول آئین آخر مادرن شائرہ آئے چھاکان توٹ سپنجے عجو جی ہر خوبصورتی بدصورتی ٹاک توڑے لڑک امید توڑے ناؤں میں دی موجود رہے تھی سندس اکھے کہیں پہ منظرہ کے لگائیں نہ تھی انہاں کرے مکہ کہیں پہ گناہ نکھا آجو یقین آئے تو ہوسندی شائرہ جو مادرن شائرہ آئے انہاں سموری شائرہ جو سندھ میں ایوزی پنہ آئے جہاں کہیں کہیں وقت مادرن شائرہ آئے انہاں ہوں انہاں جو ایوزی پنوں ایوزی پنوں ادا کندر پنہ آئے ہوں نرگو شائر مادرن آئے پر ہوں شخصب مادرن آئے کہیں پہ وقت جہاں پنچ سوکھن سفن جو سندس تصویری album چھاپے ہو تو موجود گال چٹی تھیرہ میں گھنی دیر نہ لگ دی پر دنیا جے آلہ شائرہ آنگر سندھی آلہ شائرہ آنگر بھاگ ایڈا کتے آئے انہاں کرے میں وری سندس شائریہ جے جدید ہوں جہاں چانت ہو جہاں جدت سندس شائرہ آنگر کہیں پہ سنفہ میں گولنہ گولنہ کھاں سوائلہ بھی ویندی ہوں پنجے دورہ جو ایوزی آئے پنجے ویچارہ میں کلاسک جو ایوزی آئے پنجے بولیہ میں آئے ہیرتا جی حدا آئے ہوں بینی سطح انتے نجو مادرن آئے نجو مادرن باہے تو نجو تخلیق آر باہے سندس تخلیق پہنچے پیچر انتے ہلندر آئے جو تونک ہو انہاں پیچر انتے پہنچے ہم سفر انسان گرو ہلندر آئے پر سندس آواز انہاں ہمس رنکھاں گھانوں نرالو آئے پکہ سان اری نرال پہ انہاں تخلیق آرنکھے ای نصیب تھیں دیا آئے جے کہ پہنچوں دور تخلیق آئے امداد پہنچوں ایڑوں دور تخلیق آئے جہیں دورہ کے سندھی شاعریہ جو مادرن کلاسک دور کو چھوئے ہیں دو جہیں دورہ میں شاید کلاسک کام ودھی چٹوں چہروں مادرن شاعریں جو لسنے میں اچھے انہاں دسا میں پہلن نالن میں امداد جو نالو زبانتی اچھی ہیں دو ایڑی امیدت اوصر رکھے سکجئے تھی تو آج مہربان مہربانی رکھل سائیں اسیں گزارش کندہ سیں جاوید شیخ صاحب جن کے جن پی ایچ ڈی کہی ہے امداد حسینی سائیں جن جے پورے ورکس تھے آؤں گزارش کندہ اس نے پانا چند ہیل بسندی رت جو آئی لال لیار پٹین دا سیں میرو سیرو پھاٹل ساٹل جھول اسیب چھلین دا سیں جناب جاوید شیخ ہر ارمان رہے تو جگہ میں جو انسان رہے تو جگہ میں پیار کان لائے ہکڑو جیون ای ارمان رہے تو جگہ میں ہنہ طرف ویٹھل سندھی بولی ہیں عدب جا درکشان ستارہ سامو ویٹھل عدب دوست عدیب شائر استاد سبینی کے اسلام علیکم جی لطیف جی لطیف جی بولی امداد صاحب جن کو جو ساروں نے تہاں جیا گیا ہم آپ پیش کندہ سائیں اکڑو مظمون جکو مو مکالو جو چھپے ہو کابش آن لائن میں ہنہ طرف ویٹھل سندھی بولی ہیں محاق نبی سی ہنہ طرف ویٹھل سندھی بولی ہیں مختصر تانجیہ روگالاہ بھی ہو ایم بیو عوامی آواز میں امداد صاحب جی شائریہ میں دنیا جی بے سباتی ہے جو فکر تصور جے کوڈنال آئے دنیا جی مذہبن میں دھرمن میں بے سباتی ہے جو زندگی جی غیر پائدار یہ جو فکر ملے تھو کلاسیکل شائریہ میں بھی ملے تھو پر مذہبن میں خوف جی خول میں پیش کر ہوئے مانو انہ ماں خائف تھے تو پر شائریہ میں شائریہ میں جمالاتی جمالاتی سرگرون جی اوٹمیں سائے میں امداد صاحب بھی وہ فکر دنو آئے وہ تصور پیش کروا ہے عجوہ گالمونہ کرے کئی جو امداد صاحب جسمانی تو رہا سانجے وچہ میں نہ ہے پر روحانی تو رہا سانجے سامنوں بھی ویٹھوا اسٹیج تے بھی آئے آئیں ہرن موجود آئے پہنجی عدبی میرا سجے روپا میں زندگی آہے رگو بس اے تری ٹائم ہے اس پیس بھی بدائے تو امداد صاحب پر زندگی آہے بس رگو اے تری یار اجے رکھ سارتے تیرہ جے تری تری کے لئے خوبصورت بیان آہے جو امداد صاحب کرے ہوئے آہے امداد صاحب اصامت موجود آہے اے موجود رہن دو پہنجے کتاب بند میں شک کتاب ہونجی موجودگی میں آیا اے اونکہ علاوہ اکڑو جکو کتاب وہ بھی شاید تھی سکے تو جکو سندھیت بھی بورڈ وارن چھپ رہے ہو امداد صاحب تھی سکے تو دٹھو ہو جے پانا آئے پانجی اتھن ساموکل ہو جے بہو جو کو ہی ہانے کتاب آئے ہو جو مرتضہ مرک پبلکیشن وارن چھپ رہے ہو پر فاؤنڈیشن جی جی کو آسو تاون سام سو امداد صاحب ہیں جے کتابان میں پرستارن جے شکل میں اے پہنجا جے کے بار بچہ جے کا میراس چھڑے ہوئے آئے ادبی میراس تھی میں ساماجی میراس روپ میں زندہ رہن دو ہو پانا ہی چوے تو تا مانو پانا ترہن دو نا ہے مانو پانا ترہن دو نا ہے بس سامان رہے تھو جگہ میں انہیں جو جات گرو انہیں جے کے بھی مدہ ہیں انہیں جو رپ میں ہندو ماں کچھ سارو نی جے کو آسو تاہاں جا رہو بودائیں دم تاہاں کھے جی ودی کا ٹائم نوٹ تھے چار پنجا منٹن جو چاہے ہوئے ہو جڑے ہوں پی ایٹی کرنے جو سوچو آئے ہیں پہنی ملاکات بہہزار پندرہ میں بہہزار پندرہ کھاں بہہزار باویہ تھا امداد صاحب صاحب مجی ملاکات تین دی رہی آخری ملاکات مجی آگا خان ہاسپیٹل میں تھی امداد صاحب صاحب وہ جنہیں مپرین دفو فون کرے کہ نمبر بٹھی جنہیں ملاکات لائے گھر ویس امداد صاحب دروازو کھولیو امداد صاحب دروازو کھولیو امداد صاحب درائنگ روم میں ویہاریو این چیتا ہوں بہہ چاہیں کھنی چاہیں تو مہ چو مہ سرمہ چاہیں پینڈنے روم میں ل vienen صاحب دروازو کھولu دروازو امداد صاحب اللہ فاہے وہ جگہ لیو آئین ان کے سنیم بھی تھا سائی مامان دلیو تیو مکھے چین تیو اٹھنان سالان جیارتی میں جیتری بھی ملاکہ تھی انہوں نے نوٹ کر ایشار ہے وہ ایک رہنی سائن گلاہ مستفہ آئیں ماں بھائی بیا سے مکھے چین تاوہاں تو سن دیسولاں ہے بھی سن دیسولاں بل پانجی گال کھائی ویو برد رکھیو انہاں تکڑو کتاب پہ نوٹ کرنا مارک پہ لکھو تاوٹے ہو شاید کہیں گال تے منجی پہ اینکتے نپو بنجید مکھے تھی یار ہی اللہ اچھا تو چون چاہے تو کہ سمجھے میں ہی تھی تا ماں چون ماں سہیں فیلیٹ تو کرے وہاں گال تو کرے ہی گوش کے جگال نہ تو کرے تا چین یارت واہ انہوں کے تو پکتو آ بہرحال امدہ صاحب جو کوڑا نظم آئے سینو الف بے سندھی عدبی بورڈ پانہ بورڈ میں رہو اے ماں شایدی آئی ابزر کائیوات کو امدہ صاحب وڈو مال کو نمیڑے واہ بجھنا جے کرنے کا ایڈی وری پوسٹ تے رہی آیا پر ہنوٹ مال دو کون نے ان پانی با اولاد کے تعلیمت یا رہی پر ہنوٹ مکھے مال نظر نہ آئیو جو سندھی عدبی بورڈ جی حوال سینجے کو نظم لکھے لائے انہوں نے سندھی عدبی بورڈ جے اندر تھی اندر کرپشن کے انہوں نے آئیں جے کا اکربہ پروری آئے انہوں نے زاہر کہو آئے آخر میں اکڑو امدہ صاحب جو شہر پرندس تا مرن دا سوں تا دعاوں انہوں نے جین دا سوں تا صداوں انہوں نے جگہ جگہ اندر تائیں سائیں سندھی بولی ہمار رہے مہربانی مہربانی جاوید سائیں جاوید شیخ جن امداد حسینی سائیں تیپنجی پی ایش ڈی کمپلیٹ کیا ہے محفل میں اساں جو ڈاکٹر زمیر پھل پیارو دوست شائر جو کو امداد کی بے پناہ پسند کرے تھو امداد مورائی صاحب انہوں نے کی پسی بھلی کارا چاہوں تھا پر اساں جی ہیٹ ویٹلین میں اساں جو آخری ہوں تھا تفصیل ساں ہوں انہوں نے حد جو سکولر ہے جو انہوں نے کی تفصیل ساں امداد جی جمالیاتیں لکھنو ہیں انشاءاللہ لکھن دوہو ضرور چاہ کرنے تو انہوں نے یہ پی ایش ڈی بھی نہ موضوع ہوتی ہے شاہ لطیف جوالے ساں ڈاکٹر شیر مہرانی اساں جی بہت پیارو دور جدید جی تمام اہم سکولرز میں ڈاکٹر شیر مہرانی مہربانیوں نصیر سے اسٹیتے ویٹھلین ساموں براجمان سبھائی کابلے قدر ہستیوں سبھنی کے منجو سلام امداد صاحب چاہو تا جدہیں سج چڑھندو تدہیں ڈےھ ڈسندو جدہیں سج چڑھندو تدہیں ڈےھ ڈسندو نرہندہ نرہندہ اندھیرہ نرہندہ جدہیں واچسان ور فڑو میہ وسندو تواری متھان یار پیرا نرہندہ جدہیں وقت جو تیز توفان اتھندو نندھیرہ نرہندہ وڈیرہ نرہندہ نرہندی نرہندی لجا لٹ نرہندی نرہندی نرہندہ 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 لٹے را نرہندہ بے شک امداد صاحب ساں الہی یادوں آہین واقعی امداد صاحب تے مکہ لکھنو آئے مو لکھوں باہے جی امر پیارو چاہیو تا آؤں کہیں کڑی شیطے لکھن دو آہین اہو مو لکھوں باہے یاں یاں ضرور لکھن دوس آہ آخری جہ کا یاد آہے زیاد صاحب بیٹھو آہے آسان ویاد سے امداد صاحب ساں ملن امداد صاحب بے ڈرڈن ہوئے آہین زیاد صاحب جہ گھنی بے تکلیفی امداد صاحب ساں ہوں دی تھوڑو اشارو ڈائی پہن جا کھی سیڈا آہین چہیں اس تو کچھ آن دو آریاں امداد صاحب کے چہیں تا امداد صاحب جہ کو پہریاں بلکل جہ کا خاموش ہو آہین آسان سا مرکی تھوڑ مرکی دے ملی ہوئے پر گھنو مرکی ورہی میڈم سہر نا اشارو کیاں دے بیٹھی یا تاہین بے تکلیف یوں آلائی کتری یوں آلائی کترہ بھیرا آہوں امداد صاحب بے ساہین پروفیسر سلیم ایمن صاحب جہیں بیہث جو اشارو کرے ہو پالاری صاحب امداد صاحب جو وچہ میں اکڑو تویل بیہث سلی ہوئے ہوئے ہو وہ ماوار سوجھرے میں چھپیا ہوئے ہیں یہاں امداز صاحب کھا ہر پہرییں کھاں پہریان امداز صاحب جو مضمون بٹھن گھر ویندوس جاوی صاحب جیمبودا ہے چائن سانگر بم بی بیکری وہاں ضرور نمی شمولیت ہوندی میڈم سامبیلہی کچھ ریتھن دیوں امداز صاحب سندھی ادب جو ستاروں آہے جہنوٹ جمالیات باہے رومانیت باہے تمزاہمت باہے خاص طورتے جمالیات رومانیت مزاہمت جو سنگم کو ہکڑو شائر آہے توہو امداز صاحب آہے انہ جی شائری تمام گھنی گھن رکھی آہے جہنے گھنوں کو جگال آہ سکجے تو پر چھاکانت ہی انہ کے یاد کرنے جی محفل آہے آخر میں بٹھے سٹروں امداز صاحب آہے جہنے سامو رب حرکیں کے زندگی تو دے خوش نسیبن کے آشکی تو دے رب حرکیں کے زندگی تو دے خوش نسیبن کے آشکی تو دے کات ان میں باہے رمز رکھیل گم گھنوں تھوڑی خوشی تو دے کو وٹھے تو وٹھے وٹھے نہ وٹھے ہکڑو شائر تا شائری تھوڑے مہربانی ڈاکٹر شیر ڈاکٹر شیر جیتے پہنجو شیر چلیو امداز چھے ہوتے جیستائیں آشکی تین دی رہی تیستائیں شائری تین دی رہی ماشاءاللہ آخری دمت آئیں ہوا شائری انہ جی آشکی جاری رہی کچھ سہر سا دو کھے میں بین سا امداز اینو تا زومانی گالائیں دو ہو جو نسیم کھرلت ہے اکڑو نظم پڑھیں اور تمام مافیا ساتھوں گھرا امداز ہے جو اکڑو لبز ہے جی جی مانا بھی نہیں کری آئی نظم پڑھی اٹھلت ہو مجھو امداز مجھو دل چاہتی تھا کہ کس کریا چاہیے چاہ مجھو مجھو دل چاہتی تھا کہ کس کریا تو چاہیے کتے ہارے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی کہے دوستو اس آنجل فخر ہے تو یہ سیمداد میلے میں آئی ہوں آئی ہی جگہ کراچی آٹ کاؤنسل ہے اس آنگے فخر ہے پہن جے آئیوب شیختے محبت جی جگہ فضائے انہیں کے بروان چڑھے ہوئے اردویں سندھیے میں چار حرف ہیں محبت میں چار حرف ہیں وہ جے کہ آئیوب ہیں محمد احمد شاہ صاحب گڑا ہے انہیں چینی حرف ہیں جی جگہ حرمت کے عظمت بکشے چڑھیا ہے آئیوب کاؤنسل کراچیے میں جے کہا وڈے میں وڈی پاکستان ہے جی ہے بلکہ آؤں چاندست ہے اس آنگے پورے سندھوں میں ایڈی وڈی لیبروری کاب کانے جیڑی لیبروری یہ تھی موجود ہے جن جنالو جوش ملی آبادی ہے تبیہ دیسو تہنن محمد احمد شاہ ناؤنس کیوں دسانگے کتاب دیوں اردو جی ہر وڈے عدیب ہر وڈے شاعر کتاب منے مہنسا آپا ڈاکٹر فاطمہ آسن صاحبہ جی حوالے کیا ہوں لیبروری تاں مجھے سندھوں تاں مارے زندگیوں کھٹی رہی اندھیوں ایڈی وڈی ہوا لیبروری جن جیرگو تاں سیاد کرے ہو تاں کہ ہر عدب بھی موضوع تے پی ایش ڈی کرنی ہو جے تاں اتے آپا فاطمہ آسن تاں گے نا فقط مانی کھا رہا ہی اندھی چائیں پیار ہی اندھی پانی پیار ہی اندھی خدمت کن دی مکہ تاں حیرت تاں تاں اندھی بولی زبردستی اچھے جو ہی ایر جن شاید کہ دوست پڑے ہوتا تاں تھی چکی تھی چکی تھی چکی جاب تھیانی ہوئی ماجرہ تھی چکی ہر ستم تھی چکو ہر جفا تھی چکی ابتدا کا کری انتہا تھی چکی انویٹی ویٹی فیل بدی آپا فاطمہ ہی سندھی محبت اتری ہے جو انہ یکدم سمجھوئے انہ کے منو انہ کے انہ کے ترجموں کرے دکھا رہے ہوئے ہو چکی ہو چکی ہو چکی ہو چکی جو بھی ہونی تھی وہ ابتلا ہو چکی ہر ستم ہو چکا ہر جفا ہو چکی ابتدا کچھ کرو انتہا ہو چکی تمام تیر محبت سان ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ یہاں بیٹھے ہوئے سب عزیز دوستو سہر امداد بے دل صاحب میری حمد میں دیرینہ مہتاب سب ہی جانے پہچانے چہرے ہیں اور سب امداد بھائی کے محبت کرنے والے ہیں اور جس طرح سے اس کی ابتدا انہوں نے کی ہے سر کے داروں سے اور جو ذکر ضرر اور بے ضرر سیدوں کا آیت اس میں سے ایک بے ضرر سیدانی میں بھی ہوں میرا امداد بھائی سے یہ رشتہ بھی تھا تو یہ ایک مضمون میں نے ان کی وفات کے بعد لکھا تھا اردو شاعری میں جدہ ضائقہ مگر چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے تو میں اس میں سے کچھ حصے سناوں گی جو ذاتی تجرب کے حوالے سے ہیں امداد حسینی جی نے میں پورے خلوص سے بڑے بھائی کا درجہ دیتی رہی ہوں انسان اور تخلیق کار دونوں ہی حیثیتوں میں قابل احترام تھے ان کی شاعری اور رویوں میں کوئی تضاد نہیں تھا پہلی ہی ملاقات سے گھتگو میں تکلف یا اجنبیت حائل نہیں ہوئی نہ ہی ابلاغ میں کوئی ابھام رہا جو کچھ ان سے سنا با مانے اور واضح تھا جو کچھ انہوں نے کہا ویسا ہی سمجھا صاف اور مصبت فکر کا تحصر ہمیشہ آیا رہا شاید اس میں تہذیبی ورسے اور اس شعور کا بھی دخل ہے جس کا تسلسل علم و اقدار کی وراست سے ہے یہ وراست مادی نہیں اخلاقی ہے جو خاندانی اقدار سے منتقل ہوتی ہے جب ہم امداد حسینی کا نسبی سلسلہ دیکھتے ہیں تو علم و عدب سے وابستہ ہستیوں اور ہستیاں نسل در نسل نظر آتی ہیں امداد حسینی کے زبان و اظہار پر غیر معمولی دسترس شاہ استقی اور سب سے بڑھ کے وقار لفظی اس سلسلے ہی کی دین ہے وہ سندھی میں لکھیں یا اردو میں بقول فہمیدہ ریاض ایک من مہنی اپنے دن میں رہنے والے شاعر کا اظہار ہوتا ہے جیسا سندھی میں ہے ویسا ہی اردو میں ہے فہمیدہ ریاض نے بہت محبت سے لکھا ارے امداد حسینی تم تو کوئی خزانہ ہو ہمارے عدب کا کیا اردو کیا سندھی سارے عدب کا ایک سچی شاعرہ نے اپنے ہم اثر کی تاریخ میں بے ساختگی سے وہ بات کر دی جو امداد حسینی کی شاعری کے لیے بہت بامانی ہے امداد حسینی کا لہجہ ہی نہیں مزامین اور فکر میں بھی ہر طرح کی اسیبیت ان کی فکر بھی ہر طرح کی اسیبیت سے پاک انسانیت سے محبت کی لہر موجزن نظر آتی ہے وہ محبت جو ہاتھ میں تھامے قلم اور ہوتو پر آئے لفظ کو ہتھیار نہیں بننے دیتی ان کے مجموعہ دھوب کرن میں نظم ہے سندھ فقط لفظ سندھ فقط لفظ نہیں کو میں نے کتاب کے منظوم ان کی منظوم پیش لفظ اور ان کی سچائی سے کمیٹمنٹ کے طور پر دیکھا ہے اس نظم کا آغاز یوں ہوتا ہے سندھ سندھی میں کہیں اردو میں سندھ اردو میں کہیں سندھی میں ایک ہی بات ہے سندھی اردو ایک ہی بات ہے اردو سندھی ہم اگر یاد رہے سندھ فقط لفظ نہیں جس کی بنا چند حروف جن کی ترتیب بدل دینے سے بدل جاتے ہیں مانی و مطالی سبھی نظم کا اختتام یوں ہوتا ہے سندھ سندھی میں کہیں اردو میں سندھ اردو میں کہیں سندھی میں ہم اگر دل سے کہیں اور سب مل کے کہیں ہم اگر دل سے کہیں اور سب مل کے کہیں یہ نظم رویہ ہے ایک سچے دانشور اور تخلیق کار کا جو رواداری خیر اور حسن کی فضا کو نظم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اس کے باطن کے شفافیت اس سے یہ کام غیر شعوری طور پر لیتی ہے کوتہ بی اور بداندیش لوگوں کے کوتہ بی اور بداندیش لوگوں کے حجوم میں اس کی شخصیت منفرد نظر آتی ہے اس کی شخصیت نمائع نظر آتی ہے ایسی ہی شخصیت ہے امداد حسینی کی میں ہے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب تک یہ شاعری رہے ان کی سامنے ہے ان کی شخصیت بھی سامنے ہیں ہوتو پہ مسکراہت دھیمی آواز میٹھا لہجہ آنکھوں میں ذہانت اور شفقت سکون اور ٹھہراؤ کا تاثر دیتے ہوئے جیسے کہہ رہے ہوں دیکھو میں نے اپنے باطنی استراب کو تخلیق میں تحلیل کر دیا ہے محبت میرا مسلک ہے جو ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہے جیسا کہ ان کی نظم کا عنوان ہے یا ہے جو اس کا عنوان صرف ایک لفظ ہے یا اور اس کے بعد انہوں نے ڈیش ڈیش دیا ہوا ہے میرا اداس من تم نے کبھی کہا تھا جسے پیار کا وطن میرا اجار من تم نے کبھی کہا تھا جسے چاہ کا چمن میرا اشانت من ساگر کبھی کہا تھا جسے تم نے پریت کہا سوتا نہیں ہے وقت کے معنی جو کبھی لیکن کبھی کہا بھی تھا یہ یا نہیں کہا ان کے چھوٹی چھوٹی نظم عنوان سے اختتام تک اپنے اختصار میں معنی و قیفیت کی وسط لیے قاری کی فکر کو بھی جگاتی ہیں مثلا پانچ لائن کی یہ نظم دیکھئے اور آج کی صورتحال دیکھئے ہر طرف فرد ہر طرف فرد جرم جیسے فرد اور ہوا جیسے کوئی آہے سرد ہر دشا درد 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 ہی درد گوڑ ڈاڑ ایل شہر دہشت گرد عورت بانچ مرد سب نامرد یہ نظم بغیر شگر کوٹنگ کے بھی تلخ سچائی کو بد سائقہ ہونے نہیں دیتی ایسے ہی مختصر الفاظ اور مصروں میں سچا سادہ اور براہ راز دیزار جو شاعری کے میار پر پورا اتارتا ہے ہمارے سماج کی بد صورتیوں کو سامنے لائتے ہوئے بھی شایستگی اور جمالیات کو قائم رکھتا ہے امداد حسینی کی متعدد نظموں میں محسوس کیا جا سکتا ہے اس جمالیات کو اس نظم میں جس کا عنوان ایک قطعہ ہے ایک بہت حساس انسان کو دیکھئے جو دوسروں کے دکھ کو بھی اپنے اوپر جیل کے لکھ سکتا ہے اب ان کی کہانیوں پر بات ہوئی تھی یہ ایک مختصص نظم جس میں پوری کہانی ہے مرد اس کا جیل میں تھا قتل کے الزام میں روپوش بیٹا اور بیٹی ہو چکی کاری کبھی کی بے خطع اور بے گناہ اور اب اس کے لیے دن نہیں فاسی دکھ سرانے پائی تھی گزرے ہوئے دن کی تھکن رکھ کر چٹائی پر وہ جیسے جا کے لیٹ تھی آنکھ اس کی جا کے ایک روشن ستارے پرٹ کی پل اپل میں وہ اسے اپنی بیٹی کا روخ روشن لگا پھر اتر آیا وہ اس کی آنکھ میں دیکھئے کیسی دلدوس کہانی شاعری ہے جس کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے میں یہاں مختصر کر رہی ان کو اسی مسکراہت کے ساتھ یاد رکھنے اور اپنے جملے کو جملوں کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے انہیں بھی نقل ان جملوں کو نقل کر دیا ہے وہ جملے تھے مائی ناز شاعر بہترین انسان اور امداد حسینی سے جو شفقت اور محبت کا عشتہ میری وہ میری عدبی ہی نہیں ذاتی زندگی کے لیے قدرت کا دیا ہے ان کی اور سہرمداد کے شخصیت مل کر ایسا مکمل سکون بخش رفاقت کا سایہ بن جاتی ہے جو زندگی کے سفر میں میرے ساتھ رہا ہے اکثر ہمارے اپنے شہر میں اور شہر کے باہر راستوں پر بھی یہ سایہ ساتھ رہا ہے اللہ تعالی اس رفاقت کو سلامت رکھے جس میں علم تخلیق آٹھ کے ساتھ انسانی رشتوں کا وہ اعتبار بھی ہے جو رفاقت کو معتبر بناتا ہے جسے امداد حسینی نے اپنے پیاروں کے ساتھ اچھے اچھے شیر میں لکھا ہے مئی دو ہزار بائیس کو میں نے یہ جملے لکھے تھے اس کے بعد بھی امداد بھائیس ملاقات ان کے گھر پہ ہوئی ستائیس اگست کو جب میں ملک سے باہر تھی ان کے انتقال کی خبر آئی تو ایسا محسوس ہوا کہ واپس لوٹوں گی تو میرے شہر میں دھوپ شدید ہوگی اور ایک پیر جو سایہ دیتا تھا کم ہو چکا ہو گا شکریہ بہت شکریہ فاطمہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ہم سب کی رفاقت قائم و دائم رکھیں آمین سمہ آمین ایک باقی شخصیت ہے فاطمہ آپ مگر میں شکریہ بجا آنے لگے مجھے کہ جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے جس کو ہم سندھی میں گرب کہتے ہیں تو الٹرا ساؤن نہیں تھا تو والد صاحب نے کہ اگر بیوی اگر ہماری بیٹی پیدا ہوگی تو ہم اس کا نام فاطمہ رکھیں گے اور اگر بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا نام ہوگا محمد عیوب خان تو میں کمبر کے اسی دوست سے کہوں گا کہ آئیں اور محبت کے چار حرف اسی سب انداد جا دوست آئیں مدہ آئیں انہیں پیرن جی خاک آئیں کراچے آٹ کاؤنسل انتہائی متحرک دوست عیوب شیخ صاحب دوکٹر عیوب شیخ دوستو سچ پچھتا ہی تمام بھلی گالا تا امداد جی تمام بڑے معنوں کی ایسا گر جی بہی یاد تھا کئیوں ماتا کہ کس تو بدھائیا وہ تا جی سمجھ لے کافی آج فاتمہ سوریہ بجی جو دی ملائے اسے مادریٹر رو انور مقصود سو آمد شاہ چیست انور بھائی تائم کتنا لے گے چی پانچ بجی شروع کریں گے پانچ بج کے پچ مننٹ پہ چاہ شروع کرو کردی رو نا زبدع ب اللہ ب کیا بلند بلند ب GDP بلند بلند چی مئعت زبدع مAnn می getan گلایا ہے فلانیوں نے نے بھائی مانسی بھائی مانسی گلایا ہے گلایا ہے گلایا ہے گلایا ہے وڈو منع نے نہ لنا تو کنب وہ درگ میں پیجی ہو انبر مقصود تھے ہو جی فاتما سورایہ ایسی تھی نہیں جیسا تم بول رہے ہو آپ سٹیج سے ماملوی خراب تھی ہو ورئی پر بھی زہرا نگاہ چیہ زہرا نگاہ چیہ انبر مقصود کے ہوتے ہوئے میں صرف اپنی شہر کا ایک مصرہ پڑھ سکوں گی ہونہ اکڑو مصروں اچھا خود آفیس سو پنجلگی پنجوانجا مینٹن تے چاہیں جو اعلان تھے ویان مینٹن میں چاہیں پوری تھی ہر کو پہنچے گھران دے ہلے ہوئے اے ایمان وارا اے ایمان وارا پہنچے پانکے تبدیل لتھا کہو تجے کہ تبدیل تھیلائن انہیں جے نقشے قدم تھیلو آمان جی وڈی مہربانی وڈی مہربانی اسی پہنچے اسٹیش تے وٹرل شخصیت ان کے اسان جی اللہ فخر اللہ ہنم مرحلے میں تاہوں کونو سدین دوسر پر آؤں چاہیں دوسر ادا مصطفیٰ کریشی ہے جے کو اسان جی بے پناہ نندلی حجت تے پہنچے گھران ہلی آیا ہے آؤں بیو کچھ نہ تھا زبردست کلیپ اسی انہیں کی کرے سکاؤں تھا ہنگ جی رانے جی ہوں ادی ربینہ جی ہوں امداد سائن جن ساں جے والیانہ محبتوں ہیں جو پروڈکشن سہیں امداد جی جکہ وجہ شورت جکہ میڈیا میں خاص طرح ساں ہیں انہیں جو سیرو ایم بی انساری صاحب ادا مصطفیٰ کریشی صاحب غلام حسین شیخ صاحب غلامی عبداللطیف صاحب ربینہ جا ہوا گیت ہیں جن ساں امداد ٹکھڑا وارو جکوئے سری سندھ میں شورت ہی حرواسی تیوئے پر ہنے وقت اسی گفتگو حلندہ سیونے طرف جڑے ہوا امداد جی گیتن بر انکہان ان کے پڑھن دی ہوئی سچی پچھو تا جڑے ہوا گالا ہے تھی تا اسا دا سب pin drop silence ہے ماں وزیر اعظم ہاؤس کان گورنر ہاؤس کان وزیر اعال ہاؤس کان جتی گالائیں دا مانو گالائیں دا بیٹھائیں پر جڑے ہوا اندیت وہ آگئی چھا گئی واری گالائے سوانے آنے سوہائے آواز جلے چھا چھوان امداد صاحب جو شیر ہے جکو ماں مذکر کھا منس کرے تو پڑھا تا ہکڑی مہمان آئے اچڑی پر موسے جو گھر کھنی سجائے ہوا اساں جی مہتاب اکبر آشتی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سچا جی سو بھلائے اے ساتھی کور جی پاڑ کھوٹنی پمندی ظلم جو حت کاٹنوں پمندو جہل سان جنگ جوٹنی پمندی ایوہ سان جو امداد حسینی جی کو ہن کتاب میں یہ شہروں نے جو موجود ہے کتے جو اے صاحب ہکڑو حوالوڑی نو ایلیاس شکی صاحب جو جی میں ہم نے چھے ہوتا ہے ایلیاس شکی ہے یہ چھے ہوتا ہے امداد حسینی شائریہ جو پہرے ہوں یہ آخری جی دید شائرہ ہانے چھے نہ تھو سکجے ایلیوڑی گال چھے ہونے چھے ہونے آتا جا ہوں میر پییا مانو لکھان دا ضرور لکھان دا لکھان کھپے ایونا تے تفسراب تھیان کھپن پر ہو جدیدیت چھاکے تو چوے ہونے چھو چھے ہوں تا ہو پہرے ہوں یہ آخری جی دید شائرہ ہونے جو چمڑی ہو تو شیخ عیاز تنویر عباسی ہونے جی شائری روایتیا ہونے جی شائری روایتیا ہونے جا حوالہ روایتی ہیں کڑی کو شاہ کے کوٹ تو کرے کو کتھا تو کھڑی اچھے شاید اوے ہی لوگ داستان ہیں جن جا کردار کھڑی وہ شائری تھا کن ہونے جے خیال میں ہونے جی شائری روایتی ہوئی پر جنے ہوں امداد حسینی جی گال تو کرے تو ہونے جے لائے چاہے تھو تو ہونے میں اکڑی جدیدیتا ہونے جھو انٹرنیشنل ایشیوز کے تو کھڑے ہونے انٹرنیشنل ایشیوز تے گال ہائے تھو انیا کرے ہی ماں چاہاں تھو تو ہی انہ کے جدیدیت چاہ بیا انہ کے ہی تمہاں یہ چاہی سگو تھا تو ہونے جو کوئی ہو نو رخ اختیار کیا ہوا انہوں ہوا شائریہ جو ہونے جے خیال مطابق ہوا سندھی ادب جو پہرے ہوں اے آخری جدید شائرہ ہانے جی ماں چاہاں دیا تو یہ فیصلہ اسانک نہ کرے سکنا دا سے اے انہ کے چھلے لینکھا پہ چھو تو تاریخ فیصلو کن دیا تک کیڑھو لفظ ودوہ کیڑھو لفظ رہنواروہ کیڑھے لفظ جی مانا چھاہے ہتے بیٹھے بیٹھے ہی ہر مانوں کہیں بے بیتکے مختلف طریقا ساں بیان بھی کرے سکے تھو تشریح بھی کرے سکے تھو اے پہن جو خیال بھی مدھائے سکے تھو انہیں سجیگ آل کھاں پو انہیں ہی سارے ساگے مضمونہ میں الیاس عشقی صاحب ونو خراج تحسین پیش گئے ہو امداد حسینیہ کے انہ جے انہ نظمتے جے کا حملے جے حملو انہ تے لکھی آئے ہیں ونو طویل نظمہ جے کا سہر جو انگلش میں ٹرانسلیشن کئی ماہ تے توانکے ہو پڑی بدھائیں دست ساگیو ہی ہم لو جو کو الیاس عشقی اردو میں ٹرانسلیٹ کے ہو اے چھا ہونے ٹرانسلیشن کئیا سندھید آہے ہی آہے پر جے کا جہ کنے تمہاوٹ اتری ہمت ہو جے اے صبر ہو جے ہی روگو کہلو تو تاڑی وجہ آئے تاں سمجھی چگو تھا ایوب شیخ ہم بھی وجہ آئے تو مہت پھٹو ماہ تمہاں کے روگو پڑی تھی بدھائیاں جے کہنے ٹھیک تھی دو تکینا تمہا دھمیں چھے دے لی دست پر اتری ہی ہونا خوبصورت ہونا جو ترجموں کے وا شب کے شب خون میں ایک تیرہ شبی کا خنجر دہر کے سینے بیدار میں حسب معمول وار بھرپور تھا پیوست ہوا قبضے تک رو کے خاموش ہوئی گمبد مسجد میں ازان میوزیم میں کہیں اوندھی گری گوتم کی شبی نئے شکستہ ہوئی نوہے تھے نہ نغمے باقی جام زہراب کا یونان کے دانا نے پیا ایک ماں گرجے کے دروازے کے آگے آ کر کورے میں ڈال گئی اپنے گناہوں کا حساب شہر کی لاش کو ڈھاپا تھا سیاہ چادر نے ہر طرف پھرنے لگے درد کے تنہائی کے دیو شہر کی گلیوں کو سنسان سمجھ کر آئے کتنی ویرانی و خاموشی کے چور اور ڈاکو سرد اور تیز ہوا دیتی ہے در پر دستک کوئی انسان ہو تو شہر کے ماتم میں شریک یا کوئی چیخ کہ ہو جشم جہنم میں شریک ٹوٹا تھا در و دیوار پر چپکا جادو اپنے ہی گوشت کو خود نوچتے پاگل کتے بیوہ چورنگی پر استادا تھا اندھا سگنل چاپ قدموں کی نجانے کہا سوئی ہوئی جانے دم توڑ گئے چوریوں کے راگ کہا کتنے سینوں میں کہا بجھ کہیں دل کی شم میں چشم آنکھوں کے خدا جانے کہا خوشک ہوئے نہ کہیں حسن و حقیقت نہ کہیں سوز نہ ساز ہار سنگھار چتاؤں میں جلے راکھ ہوئے اور نہ جانے کہا گم ہو گئے اس شہر کے لوگ کس جگہ تھم گئے رقاسہ کے مدہوش قدم مسترب رکس کہاں جاگتے سوتے ہستے کب سے سکتے ہوئے کس قید میں خاموش ہوئے شاہ راموں پہ کہیں سرتی گٹر کی بدبو ایسا دوزک کا اندھیرہ ہے کہ دم گھٹا ہے چشم ساکی میں خدا جانے کہا اشک بھر آئے کس نے ایسے میں خدا جانے کہا الٹا جام رات جلاد تھی پیتی رہی جام شراب رات جلاد تھی پیتی رہی جام شراب رات قاتل بھی تھی مردود بھی تھی قہر بھی تھی رات ظالم بھی تھی سیاد بھی تھی زہر بھی تھی رونے والا نہ کوئی اشک بہانے والا تھا کوئی شہر کی میت نہ اٹھانے والا غسل اس لاش کی میت کو اب آ کر دے کون کون اس لاش پہ عبدالِ غلافِ کعبہ کون اس لاش کو سنگھار کرے پیار کرے کون اس لاش کی پیشانی کو رو کر چومے کون اس لاش کا دیدار کرے آخری بار سرد رخصار سے کون اس کے ہٹائے زلفیں کون اس لاش پہ عبدالِ گلوں کی چادر کون اس کے سرِ بالین پہ جلائے لوبان کون ہو مرسیہ خان کون کرے غم اس کا آخری سجدہِ تعظیم بجا لائے کون ہوگا اس شہر کا بھی حمدد و حمدراز کوئی ہوگا اس شہر کا بھی حمدرد و حمدراز کوئی ہوگا اس شہر کا بھی مونس و دمساز کوئی کوئی اس شہر کا دل بر کوئی ہوگا محبوب کچھ تو اس شہر کا حسن اس کی جوانی ہوگی کچھ تو اس شہر کے عاشق کی نشانی ہوگی ہوگا اس شہر کے بچے کا تبسم کوئی ہوگا اس شہر کی لوری کا ترنم کوئی سرد اور تیز ہوا دیتی در پر دستک کوئی ہے بھی کہ ہو اس شہر کے ماتم میں شریک چیخ ہی کوئی سہی جشن جہنم میں شریک درد زندہ ہوا آہستہ سے وا آخرکار زرد مہتاب اٹھا تاروں کی زنجیر کٹی ہوئے افلاق کے پھر دار و رسن آویزان پھر کہیں یادوں کے تابوت میں اترا ہے ذہن دل کے بغداد کو تاتاریوں نے لوٹ لیا مانگ میں سندھ کے خطرے سے مچی چیخ و پکار مست آنکھوں کی جمیلہ کا تبسم تھا نہ عشق خون میں سفت تھا سینے کا مقدس کانگو ہیرو شیما میں ہوئے ایٹمی دجال آباد عارضوں کی سرئیہ کا مقدر تھا طلاق بخت کا شوخ کینیڈی ہوا گولی کا شکار تاج محلوں کے کمل روئے صویروں کے لیے ہر گناہگار محبت کا ہے انجام یہی ہر صداقت پہ یہی تحمت ہے ہر وفادار محبت پہ ہے الزام یہی ایوہ آسان جو امداد حسینی مہربان میتاب باپا تانجہ آخری لفظ ہوا ایوہو امداد حسینی اسی چون تھا یہ آئے میتاب چننا ایجے کریں چھاکڑنا دا ہوتا 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 ہے اے رو فرینک آیا جو ہوں چاہی سگانت ہو تو تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ معنیٰ کے محفل جوان ہے خاص طرح ساں جو امداد حسینی نظم جو ایجیو سٹھو ہیں جن کے شیخ حیاض تمام گھٹ سارا ہے پہ جی ہم اثر شائرن کے امداد حسینی سٹھے جے کریں شیخ صاحب جے واتاں کریں بودی تاں کے خبر دوستان کے خبر ہے سیر کے خبر ہے باجائی کے تو اسی شیخ صاحب کے بہت وجہ آسین جے کہ اسی وجہ آئے وی آئیوں ان کے تمام وجہ آئے وی آئیوں بے دل مجھے جان ہے بے دل کے دو وی جو ہیں جو بینہ ساں بے درو وی جو کونوں دو جیترو رات جے وقت جیگال کون تھو کیا کہ ہی جے کو نظم پڑے ہو انہ میں کرو جے کو سٹھ ہوئی جے کا شیخ صاحب جن جی تاریف کئی اوہ آئے تھا بس چونگر تو پڑا دل جے بغداد کے تاتاری لٹیندائی رہا دل جے بغداد کے تاتاری لٹیندائی رہا سدھی جی سیندھی میں پہجی وئی گوڑا گوڑا ہی شک صاحب مکہ بودھائے ہو کہتا ہے نے شہر جی دلبر جی جوانی ہوں دی کہتا ہے نے شہر جی آشک جی نشانی ہوں دی نشانے دی میڈم یہ ہے دوستو اسین وقت اتا مصطفیٰ کرشیہ کے بدناسین چھاکن تا آؤں عدی نور الوداشاہ عدی سہر آئی حسن جی مہتا باپا اسا سب نہیں جو خیال تھی ہو تو جی کریں امداد ربینہ صاحبہ امداد رکھے امداد کرنا وارو میڈیا میں جی کریں کہ ہستیوں ہیں تپوہ سانجاہ دا مصطفیٰ صاحب ہیں عدی مصطفیٰ کے اسین زندگی میں کچھ نہ تھا رہی سکوں سوائے تاڑن جی وہ بی انت اسی انہیں جو تواف کرے سکوں تھا آؤں گزارش کندوست عدی ربینہ آئی ادھا مصطفیٰ جی زبردیس ہے دا زبردیس ہے زبردیس ریڈیو پاکستان جی پنجھٹ اٹھٹ سالہ شہکار ترین جی کو ڈرامو ممتاز مرزا صاحب مہن جو دڑے کے بیس بنائے لکھیو جی جو نالو آخری رات انہیں میں پروت کنگ پریسٹ کنگ پریسٹ آئی انہیں جو پروڈیسر عدی مصطفیٰ پانہ ہو آئی سمبارا میتاب چرنا عدی مصطفیٰ کریش مہربانی ماتر نا دیب آیاں نے شاہر آیاں نا دانشور آیاں نا مصنف آیاں ماتر یوسف جے خریدارد میں شامل چھڑا آئے ہو ہم نے یہ یاد میں امداد گی وہ زمانوں ہو ریڈیو پاکستان جو گیت امداد سینی میں دماغ ہو ریڈیو پاکستان ہندر آباد پر مجھے گھنی امداد کے لیفٹ کو نا کرائیں دوس ایک دبلو پتلو ٹھیکہ بھی شاہری تو کری آئی کڑی تو کری اسی پڑا دہی کو نا آسو ڈراما کا دہ آسو مہتاب ہیرویں نوندی ہوئی گرڈ ڈراما کے آسی البتہ امداد سا مجھے گھنی شناخت این گھنی سنانپ این گھنی ویجڑائی روبی داجے ذریعے تھی شہید سوال مجھے گتنبری کہانی گھنی ویجیدی ہوجیان عارری آپ ڈرس ریان راش ریان نا گیتنبری کہانی Edition موسیقی 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 سو بلکھے انہی تے بکے ہیر ورک ورائی دے ورائی دے امداد جو اکڑو سب بھی شیر جاکے آئیں سو نور گا آئیں پر اکڑو شیر بکے یہ یاد تھی بھی ہوئے ہر برو یاد تھی بھی ہوئے حالکہ تو جلدی کو یاد تتت ہوتی سگے تک قرآن پڑھائیو تھا قرآن پڑھائیو تھا میں جو ترجموں ترجموں بدرائیو تھا ترانوں بجائیو تھا انہاں پڑھائیو تھے جو کچھ گالائیو تھا سو کور گالائیو تھا دھوڑ مہمیں پائیو تھا کمال جو شیر ہر دل ہر شخص جی دل جی جو یہ آواز آئے تھا دھوڑ مہمیں پائیو تھا کہیں جے مہمیں تم ہی بجائڑو تھا اس ہی بجائڑو تھا یہ واہ ہے امداد تعلیاس اس کی جی گال پہ قیبو سندن جو متحصر ہو مہتاب بچائیو شیخ ایاز تنویر این امداد شیخ ایاز ای امداد جو احترام کندو ہو این امداد ساں محبت کندو ہو مہتاب بچائیو تھا پر اون شستا اردو گا لہنبارو تھی کرے اسی اناؤنسر روز آواسو تا گوٹھن ماں سنگر راگی اندہ ہوا تا انن ماں ایک راگی ہندو فقیر امیر بخش اکتا رہے تھے ایت کھڑتا لہتے عارفانہ کلام گائی دو ہو انہیں جو ایلیاس اس کی انہوں آشکو جو ہیتھ اسٹوڈیو غمی سدھال میں جانے ہوں دعوا تا ہیتھ لئی دو این بوٹھ میں وہی اناؤنسر جیتے ہم اسی اناؤنسر اناؤنسمنٹ کا دعا سی ہوتے وہی شیشے ماں انہ کے نسندوں ہو این مدندوں ہو یہاں انہیں جی محبت ایپورڈ پروگرام انہوں نے جو ختم تھی دو تو انہوں نے کہا ہی گھرائے آفیس میں انہوں نے سا کچھائی کا دو این چاہے بسکٹ کباب وغیرہ کھا رہی دو انہوں نے کہاں علاوہ الیاس اس کی جی جو سندھ سندھیں سا محبت ظاہر ہے جو امداد جو ترجموں میتا پڑھوائے ماں چاہیت ہو تا امداد تمام سنے آواز میں پڑھوائے بہترین ماں نے جو مقابلوں نے تو کرے سکا پر حسن اتفاقہ سا ماں بھی یو کھنی آئے ہوئے ہیں تبکہ اگر اجازت ہی ہو وہ خاصتہ ہوتی ہے اگر مہتاب اجازت نہیں تاہوں وہ پہنج اندازہ میں پڑھا شکریہ شکریہ سرد اور تیز ہوا دیتی ہے در پر دستک کوئی انسان ہو تو ہو شہر کے ماتم میں شریک یا کوئی چیخ کے جو جشن جہنم میں شریک ٹورتا تھا درو دیوار پہ چپ کا جادو اپنے ہی گوشت کو خود نوچتے پاگل کتے بیوہ چورنگی پہ استاد تھا اندھا سگنل چاپ خدموں کی نجائے تھی کہاں سوئی ہوئی جائے دم توڑ گئے چوریوں کے راہ کہاں کتنے سینوں میں کہاں بجھ گئیں دل کی شمعیں چشمیں آنکھوں کے تھا جانے کہاں خوشک ہوئے نہ کہیں حسن و حقیقت نہ کہیں سوز نہ ساز ہار سگھار چتاؤں میں جلے راک ہوئے اور خدا جانے کہاں گم ہوئے اس چہر کے لوگ کس جگہ تھم گئے رکاسہ کے مدوش قدم مغرب رکس مستعرب رکس کہاں جاگتے سوتے ہستے کب سے سکتے ہوئے کس خید میں خاموش ہوئے جاگتے رنگ کہاں سو گئے کس سے پوچھیں ہوا خوشبو کا جگر چاک کہاں کون بتائے شاہ راہوں پہ کہیں سڑتی گٹر کی بدبو ایسا دوزخ کا اندھیرہ ہے کہ دم گھرتا ہے چشم ساقی میں خدا جانے کہاں عشق برائے کس نے ایسے میں خدا جانے کہاں جام الٹا رات جادو تھی رات جادو تھی پیتی ہی رہی جام شراب رات قاتل بھی تھی مردود بھی تھی قہر بھی تھی رات ظالم بھی تھی سیاد بھی تھی زہر بھی تھی رونے والا رونے والا نہ کوئی عشق بہانے والا تھا کوئی شہر کی حیثیت نہ اٹھانے والا ہوگا کوئی اس شہر کا بھی ہم دموں ہر امراض کوئی ہوگا اس شہر کا بھی مونسو دمساز کوئی کوئی اس شہر کا دل بر کوئی ہوگا محبوب کچھ تو اس شہر کا حسن اس کی جوانی ہوگی کچھ تو اس شہر کے عاشقی نشانی ہوگی ہوگا اس شہر کے بچے کا تبسم کوئی دل کے بغداد کو تاتاریوں نے لوٹ لیا مانگ میں سندھ کے خطرے مانگ میں سندھ کے خطرے خطرے سے سچی چی خوبکار مچی دل کے بغداد کو تاتاریوں نے لوٹ لیا مانگ میں سندھ کے خطرے سے مچی چی خوبکار مست آنکھوں کی مست آنکھوں کی جمیلہ کا تبسم تھا اور جمیلہ کا تصمت تھا نہ عشق عشق ہے خون میں سرخ تھا سینے کا مقدس کانگو ہیرو شما میں ہوئے ایٹمین دجال آباد عارضوں کی لڑیاں کا مقدر تھا خلاق طلاق عارضوں کی سریعہ کا عارضوں کی سریعہ کا مقدر تھا طلاق بخت کا شوک ندی ہوا گولی کا شکار تاج محلوں کے کمل روئے صویروں کے لیے ہر گنہگار محبت کا ہے انجام یہی ہر گنہگار محبت کا ہے انجام یہی ہر طرفدار صداقت پہ یہی تحمت ہے ہر وفادار محبت پہ ہے الزام یہی شکریہ مہربانی معافی بس اکڑی گال آرس کاؤنسل میں چھے پئی ماشاءاللہ انہیں میں احمد شاہ صاحب چیئر منہ آئے انہیں جو گھنوں سنجن سانشاہ خون دعائے سندھی پروگرام اور غیر کرے تھو مانک اکڑی گال کئی ہوئی آنے کچھ نہیں تھے انہیں تحریف کئی ہوئی انہیں کے خراج تحسین پیش کئے ہو تو عالمی اردو کانفرنس زبردست قائم کئی آئے نو میں کول شک کنے ٹیڈی ہیں انہیں میں عدیب ہے شاعر اسے جے پاکستان بلکہ پاکستان کھاں باہر اب یہ ہے کہ آپ ایک سندھی عالمی شاعر کانفرنس بھی منعقد کریں سندھی عالمی کانفرنس بھی کریں کہ سندھ میں بڑے شاعر بڑا ٹیلنٹ بڑے عدیب ہیں گوٹھن میں بھائیہ پہ آئین خبر کونے انہیں کے باہر آنیوں میڈیا تھے یا ایڈی طرح یہ جے کے پلیٹ فارم سے آئین انہیں میں انہیں کے خبر پہوئے جیوں مجھو بیانوں جنگ گالا ہے وہاں سچ گالا تھا مجھے خبری کونے کہر کہر آئے تو ایڈی طرح انہیں جی شناک تھے ایڈی نہ صرف سندھ میں آئین انڈیا میں کی طرح سندھی ایڈا بھی شاعر آئین انہیں کے اوٹاں گھرائیو انڈیا کی فلم انڈسری میں کی طرح سندھی شاعر آئین ایکٹر آئین انہیں کے گھرائیو دنیا میں سندھی چھائر آئین انہیں کے شاعر سندھی سا محبت کانتا انہیں کے گھرائیو وہاں تھی سندھی آلمی کونفرنس انہیں کے جواب میں ہم شاہ اگری کے ہو چاہی بلکل یو کنداسی انہیں یو اسی پہنجے شیجیول میں شامل تھا کریوں وہاں کے تو ہی لاہور پنجاب پنجابی فلمن میں بلکہ مکہ چاہو بین دو ہو تمہاں پنجابی تھی بھی آئین لے پر ماں ہمیشہ ہوتے چاہوان دو ہو ساں ریپیٹ تو کہاں نا فکرے کے تا اتب ماں بین رو بین آب تا بھئی اسا جو جسم ہتے آئے روح سندھ میں آئے بلکہ بلکہ اکڑی گال آؤں بیب کندو ونیا انہیں پلیٹ فارم کھے استعمال کندے منجو آئے رو بینہ جو یو کڑو پروگرام ہو تا زندگی جے آخری دیہن میں اسی سندھ جی مٹی میں ہی رہندہ سو اہیں اہدراباد میں ظاہر ہے اہدراباد اسا جو اتے آسان جام شوروتے بپلاٹ بکر آیا ہوا تا نہیں کوئی پجیتالیہ پجیاس سال پیری ہسی لاور بے ہوتا سی کھے آیا سی کھو خبر پئی تو انہیں پلاٹن تے کبز آتی ہے ہکڑو کبز ہو نا ہکڑے پلاٹن تے ٹھے ٹھے کبز آتی ہے انہیں ان کے باقے آسر پو ہکڑے دی آنویوس تا میڈیا کے خبر پہی وہ سب اچھی ہیا من جو بودھی میڈیا میں اقبارن میں ان کو اچھی ہی ہو سبح جنہ آئے انہیں کے خبر آئے انہیں بچھا پیو تو انہیں جو اثر ہی ہو تو ٹھے ہو تکن آفی سرن کے اوتے ہونن گورمنٹ سیکھ کے ہو پر انیاب اوتے آئین اہیں انیاب قبزہ آئین اہیں مکہ اترو دل برداشتہ تھی بھی آیا ربینہ تاوہی علی ماں کے لو آیا تمام چاہیا تو تم ماں ہیدر آباد میں مجھو بینوں بھار وغیرہ انہیں جا کر آئین لیکن مجھو پہنجو گر ہو جے پر ماں دل برداشتہ تھی ماں اونے پونے سستے میں پلاتے وکڑنگی چھے دیا جیئے سید دوستو اسان جی یہ محفل جے پہنجو پورے اروجت پوتی ہوتہ ہر ہستی جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے پر سیر امداد صاحب آئیں اسان جی دل ایڈی باغ بہار ہے جو ادی نور حلدہ شاہ مہتاب چنہ مہتاب اکبر راشتی صاحب آ آدھا مصطفی جے حجن جے کرے اسان جی محفل کے چار چندے لگائیں ایسی پانے کے خوش نصیب تھا سمجھاؤں چھتے لی محفلوں وری یا نصیب جڑیں یہ سب شخصیتوں ہکڑے ہندہ دیگر تین دس ہکڑو دفو ان انجل ہے دو کو جنہ تحسین کلیپ کرے سب ہوں تھا وری میں آدھا نہیں جے ہستی جی صدارت ہے یہ انہ کے بالکل حق ہے تو امداد جے کا ہی کانفرنس ہیتے منکتی ہے انہ جی صدارت جو حق مجھے کافیے میں کوئی گل رکھی ویو آہے دھیانہ سمب دو انہوں خوبصورت شہر ہے مجھے کافیے میں کوئی گل رکھی ویو آہے کے راہے یا موکھے بخبر کانے کا تیسے گیتو تا واتویں ہو جین چھتے کا تکھاں سوا بی تا سہر کانے کا ڈاکٹر سیرمداد صدر مجلس سب کان پہ رہتا آؤں سب نی پنجے جے کی بھی اج شریک تھیا ہے نسان جا مانوارا دوست امداد حسینی جا دوست اسٹیج تے مہتاب آہے نورولوداشاہ ہے نسیر آہے فاتمہ حسن مونجی نیڈان اوہا ادا بے دل ادا مصطفہ قریشی مجھے لائے یو ڈاڑی خوشی جی اجو کو وقت آہے کہ مصطفہ قریشی صاحب آسانی محفل میں نرگو آیا پر الیاس شکی جے قیل ترجمے حملوں نظم جے ترجمے کے انہاں پڑھے ہو آجو مکہ یاد آہے اجو کافی سال پرانی گالہ مختیار ملک تے ریڈیو پاکستان کراچی تے آئے ہو جنہیں ہوتے سکسٹین ڈیجٹس جا پروگرام گیت ریکارڈ پے تھیا تم خاص طور سا فرمائش کئی ہوئی ہے مختیار ملک کے چے ہو تے آسانوٹ مصطفہ قریشی جے لشاندار آواز موجودہ ہے امداد جو خاص طور سا ہم لو نظم جے لائے موچے ہو تے یہ مصطفہ قریشی جے آواز میں سکسٹین ڈیجٹس سے تے ریڈیو کراچی جے تے ریکارڈ تھے انکھ پے یا گال مادا مصطفہ سا بھی کئی ہوئی تو گالی ہے جن کے کرنوں ہو ننکے ہو جنہے ادا مصطفہ قریشی جا زائرہ بڑی امیرہ ہے اکیلا ہے ادیر بینا بینا ہے ہتھ ڈکن پیا آواز میں اوہ گرج ہے اوہ خرج بھی نہ رہی آئے پر اننکے شابس ہو جے وہ چزبو جے کو انننجے دل میں ہو جے اننکھائیو نظم پڑھائیو اسا موکھے لگند ہوئا ہے اسا تھوڑا بے حس آئیوں اسا مانون جی جیئے رے کدر نکند آئیوں سو کھڑیوں گالی ہوئے ہیں جے کے انسان جی زندگی میں تھی بنید کھپن اسا ہی جے کو انداد حسینی فاؤنڈیشن جو بنیاد وید ہو انہ جا بھی سبب ہویا ماں تاہاں کھے ہی کتاب تموئی تاہاں کھے دیکھا رہے ہو تماما گھڑا نی خرید بھی کھے ہوا ہے یہ کتاب سندھی عدبی بورڈ جے طرفان امداد حسینی خاص نمبر ٹھائیو مکھے کا آفیشل اسائنمنٹ نہ ہوئی مو وولنٹیر کھے ہو صرف امداد حسینی جے کرے اے ہنہ جے ہکڑے ہکڑے پنے تے مو جو پیار پوتل آہے ہنہ جے ٹائٹلز کا بٹھی ہنہ میں اندر جے کے تصویروں آہیں ہنہ میں جے کے آرٹیکلز آہیں مونجی جے کا انتھولوجی چھپجے پہیما کترہ آرٹیکلز انہ میں انہیں جے لائے دینا تاکہ امداد حسینی جے لائے مہران جو پرچو اکڑو اڑھو پرچو نکرے جے کو آئندہ جے لائے ریفرنس بک تھی وہ جے امداد حسینی جے لائے یقیناً یہ اکڑو اڑھو ہی کتاب آہے انہ میں انگلیش جا جے کے آرٹیکلز آہیں انتظار حسین صاحب جیڑو وڈو مہان نوبلسٹ اردو جو جے کے بہہزار تیرہ میں بکرس پرائز جے لائے جے کو نومینٹ تھے ہو انہیں بہہزار چوڑھا میں ڈان میں امداد حسینی جے اردو کتاب دھوپ کرن تھے ریفیو پنجو انگلیش میں کہہ ہوا ڈاڑو خوبصورت ریفیو ہوا ہے انتظار صاحب جو یہاں امداد خود پنجی زندگی میں بھی جے ہو تو مجھے لائیو فخر جیگا لائے تا انتظار حسین مجھے شائری جے بارے میں لکھ ہوا ہے اوہو آرٹیکل انہ میں ماں پہنجے ہتھن سا کمپوز کرے ان ان کے موکلوں ہو چھو تو موٹ جے کا اخبار جی کٹنگ ہوئی وہاں مجھے لائی ڈی کیمتی ہوئی ماں ان ان کے ڈائریکٹ ہوا کٹنگ نہ تھے دنی وہ فوٹو کاپی کرائے دنی جے کا وہ کمپوز نہ کرے سگیا تا انہیں میں بارٹیکل خاص طور سا ڈاکٹر آسف فرخی جو ڈیفائنٹ اگینسٹ ونڈ جے کو ہوا جی سامو میں ہونا مہورت جے ٹائم تھے ڈاکٹر آسف فرخی جے کو پان اکڑو وڈو عدب جو اکڑو خزانوں ہو شخص جو وڈو نالوں ہو پہ جو رسالوں کا ڈھوند ہو دنیا ازاد جڑو رسالوں کا ڈھوند ہو ہو امداز جو فین ہو وڈو تو وہ یہ بارٹیکل مو پنجھے ہتھنسا انگلیش میں جگو کمپوز مو کیا ہے اے مان ان کے دن اے دن مونے سا اور دو جا آرٹیکلز بھی مجھے پہنجھے انتھولوجی ماں لینا حمید سندھی جو آرٹیکل آئے وہ ماں پہنجھے انتھولوجی ماں لینا صرف اے نہ کرے تاہی ایک شاندار پرچو نکرے زائرہ تصویر ان سب اسا جو پرسنل لینے میں آئے وقت اے دو گھنوں تھی چکوا ہے اے ماں پہنجھے کو آدھا بے دل کے بھی بدھن تھی چاہے ہاں ماں تجمول حسین شاہ کے اکرائی اونیورسٹی جو سٹوڈنٹ آئے اے آسان جو مائٹ آئے اے آسان جو خاندان میں یا آؤں چوان تاہی نمال سندھی گائی کی میں سب نہیں کھا ننڈو نوجوان سنگر جو جو ابھرے پہو تو وہ تجمول حسین شاہ ہے اے ظلفکار آئے مظہر آئے انہیں ساں گرد انہیں جا سازندہ انہیں جو بھا نظر سب اچھی چکا ہے سو مو جکو پیپر لکھو ہو مو سوچو تمہا وہ ڈراب کریا اے آسان ہارے میوزیشنز کے وارو نیوں اے آسان انہیں جو جکو آسو گاین خانسی محضوز تھیوں سو ہاں ہاں دسو ظلفکار کے دی زبردست تاڑی اکیلے ظلفکار تاڑی وجائی انہیں سب تاڑی وجائے ہوئے دے گال کے سو آؤں جکو آسو صرف انہیں جکو آسو سورج لے کو پتھر نہ ہے یہ آسان امداد حسینی فاؤنڈیشن طرفان امداد جی شائری جو یہ مجموع آسان بٹا پہروں پہروں توفو آہے سندھی بولی ادب شائری ہے جے چاہیں دڑنجل آئے آسان انہیں پہرے امداد حسینی نہ بلکہ آؤں چاہاں تا سامل جی کہانین جو کتاب پنجبی کہانین جو کتاب ماں کمپوز کرائے چکی آیا جے کو مو سندھی ادبی بورٹ جے حوالے کئے ہو اے مو سمجھو تا شاید ہے نسال ہو چھاپے چھای دا ہی کتاب بھی ایسا پہ رہے ہیں سندھی ادبی بورٹ کے لئے نو ہو پر ایسا نٹھو دنجی پریورٹیز کے تہ ہی ایسا پانچھا پہوا اے ہانے ماں سوچا پہی ایسا سامل جو کہانین جے کے ہیں نوے بھی ایسا امداد حسینی فاؤنڈیشن طرفان جے کہ جے شایہ کرے چھریو تا سا ہے نسال میں وہ کتاب بھی آنے سے گھندا سی سو ان جو جے کو مو موہاگ لکھوا مو تمام تھوڑوں لکھوا امداد جے بارے میں مو تمام گھنوں لکھوا ہے اے گھنن مانون کے مجھے انہیں ہکڑن کے مجھے وہ گھنوں لکھے دادھو گھنوں بنیوں پر ہکڑن کے مجھے انہیں گھنے لکھن دے اتراز بھی ہو انہ کرے ماں ہی ایمداد تے تھوڑوں لکھن گھٹایا چھریو آہے اے ماں امداد کے شایہ کرے اے ماں ہاں تھانتہ ہی پہنچائیں دس یہ مجھے کم ہاں ہے آہے مان موہاگ مین اے مداد جے کھڑوں ترائل آہے جے کو میں لکھوا وہ ضرور میں پڑھن دس آؤں کے دا جے ڈسندس بٹا ڈسندس توڑا آؤں کے دا جے ڈسندس بٹا ڈسندس توڑا یا وری تون ہی کھڑی چو تک کتے نہ ہی تو یا وری تون ہی کھڑی چو چاہو تکیتھے ناہی توں توں ہیتے توں ہی ہوتے توں ہی رگو ہیدا ہدا آؤں کے داہاں بھی جیو ڈسندس تر ڈسندس توڑا آؤں ایدا ہاں ڈسا آؤں ڈسا یا اوڈا بیو تو کچھ نہ ہے رگو توں ہی رگو توں آؤں ہی توں آؤں کے داہاں جیو ڈسندس بھی تر ڈسندس توڑا یا وری تو ہی کھنی چو تک کتھے ناہی توں امدار حسینی جو ہی ترائل ہو بہو مجھے کیفیت انجی ترجمانی تو کرے سندس ہی ترائل تصوف جی آلہ ترین کیفیت انسانٹو بٹا رہا ہے این آؤں اج کل بس رگو ہنجے ہی دائرے میں تھی رہا سو ادس ادی جو ساتھ آسان جو مو اٹھ گالان لگ پستک آہین پرما پھنڈی گال ہی تے ختم تھی کریا اے اجو کی محفے لاؤں سنگر سے حوالے تھی کریا ٹوکھے چاہی ہوں تھا ٹوکھے چاہی ہوں تھا ٹوکھے چاہی ہوں تھا بہت صلت کرنا چاہی ہوں جی چاہیں جو وقف ہوئے انہوں نے کہاں پوسی مشتاق مہر صاحب جن جو نظم دھنا سیں ٹریبیوٹ ہے آئی موسی کی جی محفل ہے سازدن کے گزارش ہے تاہو پہ جی سیٹنگ جایا چند ہوا سب نی کی چاہیں جلے ہیں جی ہاں تجمال شاہ صاحب ظلفکار مزر بید المصرو بیوش شروع تھا کیا نہیں تھا مشتاق سائی اسی ہی بیوش کو سیشن وری تاگھا شروع کا داس ہے ٹھیک ہے میڈام موسیقی